اسلام علیکم ایوریون انیس زنوول میں آپ کا ویلکم ہے نوول نیم ہے ہسارے محبت سیزن 2 بائی آن فاطمہ اپیسوڈ 5 وہ دونوں گرون میں بیٹھی باتوں میں مصرف تھی کیونکہ ان کا یہ لیکچر فری تھا تو دیماغ فریش کرنے کے لیے تازہ ہوا لینے کی گھر سے وہ لوگ گرون میں اس سردی کے موسم میں دھوپ سے لفت اندوز ہو رہی تھی علیزے سنو نا کینٹین چلے علیزے کو ریلیکس ہوتے دیکھ کر کہا دونٹ ٹیل می آمائزہ تمہیں بھوک لگی ہے ابھی تو تم چپس کھا کر بیٹھی ہو علیزے اس کے بار بار کھانے پر چھوٹ کرتے ہوئے گویا ہوئی ساتھ ہی آکے دکھا کر اسے دیکھا تو اب تمہیں نہیں لگ رہی اسی لئے مجھے لگ گئی اب چلو نا مجھے لگتا ہے تمہاری بھوک میرے پاس آگئی ہے اگر تمہاری طبعہ ٹھیک نہیں ہے تو میں اکیلی ہی چلی جاتی ہوں اچھا اب چلو نا بار میں پھر یہیں آ جائیں گے عمائزہ نے اس کے ہسنے پر شکر آدھا کرتے اٹھنے کو کہا تو وہ سرز بار میں ہلا کر اٹھ گئی یاری کام کرتے ہیں نا تھوڑی دیر بعد چلیں گے اس نے معصومیوں سے آکھیں ٹپ ٹپاتے کہا تو عمائزہ نے اس کی بات پر اسے گھرا جب بیٹھی دوبارہ اپنے نوٹ پر جھک چکی تھی عمائزہ اس کی حرکت پر دانت پیس کر رہ گئی جس نے اس کی بھوک کا مذاقی بنا لیا تھا ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کے سامنے سے رئیت ادھر ہی آتا نظر آیا جسے دیکھ کر عمائزہ نے تو مو بنا لیا نہ جانے کیوں یہ ہاتھ صرف ہاتھ ہی نہیں سب کچھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا عمائزہ کے مطابق وہ علیزہ کو بروقت اٹھنے کا اشارہ کیا پر ان کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ ان تک وہاں پہنچ چکا تھا مسٹر ابھی وہ آگے کچھ کہتا عمائزہ نے اس کی بات بیچ میں اچک لی مسٹر آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے مطلب جب دے کوئی ہاں آ جاتے اتنا فاروق کوئی ہو کیسے سکتا ہے گھر والے جو تانہ دیتے ہیں کہ تم سے زیادہ ویلہ کوئی نہیں ہے تو دل کرتا ہی انہیں کہو کہ ہماری یونی میں ایک شخص ہے اسے ویلہ دنیا جہان میں کوئی نہیں ہے عمائزہ نے مو بگارتے وہ اس کی بات کو جیسے ہوا میں ہی اڑاتے کہا ساتھ ہی اگلے پچھلے حساب برابر کی عمائزہ اس کی فر فر چلتی زبان دیکھ کر حیرت سے کنگ کھڑی رہ گئی جبکہ رئیت بھی حیرت سے اس چھوٹی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو تمام لحاظ بلائے تاک رکھتے ناک مو چڑھائے اپنی ناپسندگی اس پر ظاہر کرتی اسے گسے سے گھر رہی تھی مجھے بس کچھ بات کرنی تیسی لیے رئیت نے مشکل سے اپنے لہجے پر کامو پاتے سے جواب دیتے ہوئے ایک نظر علیزہ کو دیکھا جو اب نظر جھکائے اپنے ناکون کھرچ رہی تھی جی کہیں اب آپ کیوں کہ ایسے تو آپ نہیں جانا نہیں مسئولی مسکراتے بھی اس نے کہا علیزہ میں نے بس یہی پوچھنا تھا کہ آپ نے بات کر لی ہے تو بتا دیں رئیت نے عمائزہ کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گویاں اسے ہی جاچنا چاہا وہ میں علیزہ نے حقلاتے لہجے میں کہنا چاہا کہ درمیان میں عمائزہ پھر سے بھول اٹھی اف آپ کچھ دن سبر تو کریں ایسے ہی وہ گھر میں کسی سے بات کر لیں آپ بھی یہ تو سوچیں نا کیا کسی لڑکی کا مو پھاڑ کر گھر میں بات کرنا آسان ہوتا ہے کیا کچھ دن رک جائے ویسے بھی آپ نے ابھی کل ہی اس سے کہا کونسی ٹرین چھوٹ رہی ہے آپ کی عمائزہ نے پھر سے تینک کر کہتے اسے خاموش کروا دیا اوکے پھر میں اب کچھ دن تک آپ کو پریشان نہیں کروں گا آپ بات کر لیں پھر ہو سکے تو خود ہی بتا دیجئے گا سنجیدگی سے کہتے وہ جانے کے لئے موڑا ہی تھا کہ وہی فہد آ گیا کیا ہوا لڑکیوں کون ہیں یہ فہد نے اپنا بیگ ایک طرف رکھتے تاجب سے استثار کیا جبکہ اس کی پوچھنے پر علیزہ نے ایک دم گھبرا کر عمائزہ کا ہاتھ تھام لیا وہ بھائی کچھ نہیں ہم بس نوٹس کا پوچھ رہے تھے تو میں نے منع کر دیا عمائزہ نے علیزہ کی گھبرات کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیکھتے آنکھوں سے تسلی دیا اور ساتھ فہد کو جواب دیا جسے وہ کچھ حد تک مطمئن بھی ہو گیا اور کوئی بات تو نہیں ہے نا کوئی وصلہ ہے تو بتاؤں فہد نے وہی ان دونوں کو دوبارہ بیٹھتے دیکھ خود ہی بھی جگہ سمال لی نہیں فہد بھائی بس علیزہ کا سر تھوڑا درد کر رہا ہے اور تو اور کچھ بات نہیں اسے فہد کو تسلی دیا اور وہ کچھ پریشانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا پھر علیزہ سے مخاطب ہوا علیزہ زیادہ درد ہے تو گھر چلیں ڈریسٹ کر لینا اس کے بعد پر علیزہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلائے آپ چشمی شنیتی کری کدھرے ویسے فہد نے علیزہ کی تسلی ہونے پر شرارت سے ان دونوں کو مخاطب گیا تو وہ دونوں شرارت سے ایک دوسرے کو دیکھتی مسکراتی اوف بھائی اب ہر کوئی آپ کی طرح نالائک تھوڑی ہے کلاس میں ہوگی اپنی اور ویسے بھی آپ کا بھی ان کی بگیر دن نہیں گزرتا بڑے ہی کوئی دل پھینک ہے آپ اماعیزہ کے جواب پر فہد اسے دیکھتا رہے گیا جبکہ اس کے دل پھینک کرنے پر تڑپ کر اس کی جانب دیکھا جبکہ علیزہ مذکرہ دبا گئی تمہیں میں نکمہ لگتا ہوں اور تو اور دل پھینک بھی کہہ دیا فہد نے صدمیس کی کیفیت میں پوچھا ارے لگتے کیا ہے آپ ثبوت دیتے ہیں دیکھیں اگر نکمہ نہیں ہے تو یہاں کیا کر رہے ہیں ہمارا تو فری لیکچر ہے یہ اور دل پھینک تو ہے ہم تیتلیوں کی ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں آپ کے علیزہ نے پچھلی بات کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے شرارت آمیز لہجے میں مخاطب کیا ارے دیکھو دونوں مجھے ایسے کہہ رہی ہو بھائی میرا بھی فری لیکچر ہے تم لوگوں نے تو مجھے دل پھیک ہی کہت کر دل ہی توڑ دیا میرا فہد ڈراما یہ انداز میں اپنے ہی بولے جارہا تھا جب پیچھے سے آتی آواز کی جانی پت وجہ ہوا کونسا فری لیکچر ہے ذرا بھائی صاحب کا شیڈیول دیکھو پتہ لگ چلے گا ساری کلاسز تو بنگ کرتا ہے یہ انابیا جو ابھی آئی تھی کہ ان کے آخری بات پر سن کر دل جلانے والی مسکرہت کے ساتھ کہنے لگی وہ تو دونوں ان دونوں کی نوک جھوک کا سوچتے مسکرہ دی چلا ایسا ہی سہی اسی وجہ سے چشمے نامی بھلا سے محفوظ ہو بتاؤ کیا فائدہ ساری کلاسز اٹین کرنے کا بندہ چشمیشی بن جاتا ہے فہد نے موقع ملتے ہی اس کے چشمے پر چوٹ کی تمہیں شرم نہیں آتی ہے نا ایسی بات کرتے ہوئے بڑی ہوں کچھ عدب سکھ جاؤں کہیں سے انابیا نے گسے سے اپنا چشمہ ساف کرتے ہوئے کہا خود ہی سکھا دے عدب محترمہ اب میں معصوم کہاں کسی کو ڈھونڈو کہ مجھے عدب سکھا دو معصومیوں سے آخر پٹ پٹاتے فہد نے کہا تو علیزہ اور آمائزہ کا کہہ کا بے ساکتا تھا میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے اور تم کی بار بار لڑکیوں میں متوجہ ہوئی جی آپ ہی مجھے بھی بھک لگی چلتے ہیں آمائزہ کہتے بھی اٹھی علیزہ اور فہد بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تم کہا بھائی ہم تینوں جا رہے ہیں صرف جا کر کچھ پڑھو پہلے کھا کھا کر نہیں تھکتے فہد کو بھی ساتھ اٹھتے دیکھ انابیا نے فوراں دات کچھ وچاتے ہوئے سے گھورا کہاں سے تمہیں میں موٹا لگتا ہوں اتنی اچھی پرسنالیٹی کو موٹا موٹا کہتے ہوئے خود نہیں تھکتی فہد نے خود کو دیکھتے انابیا کو گھور کر کہا تو وہ سر جھٹک کر اپنا بینا جواب دیا آگے بڑھنے لگی کہ ایک دم اچانک پھتر لگنے کی بدولت لڑکڑا کر پیچھے کی جانے ہوئی جس سے اس کا پاؤں بری طرح موڑا وہ سی کر کے رہ گئی اور وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنا پاؤں کم ہوئے نہ کرنے لگی آنکھوں میں فوراں درد کی شدت سے آنسو بھر گئے اسے گرتا دیکھ کر وہ تینوں بھی جلدی سے آگے بڑھے انابی کیا ہوئے یہ اچانک کیسے گری فہد نے آگے بڑھ کر پریشانی سے پوچھا تو وہ اپنی آسو بھری آنکھوں سے اسے گھرا جیسے اس کی وجہ سے گری ہو بات مت کرو مجھ سے تمہاری وجہ سے ہوا یہ فہد تو اس کے الزام پر تل ملا کر رہ گیا چھپ کر کے دکھاؤ کہا لگی ہے وہ سنجید کی سے بولا تو امائزہ اور علیزہ نے حیرس اسے دیکھا نہیں دکھانا مجھے ٹوٹ نہیں گیا اٹھ جاؤں گی خود انابیہ نے آسو صاف کرتے ہوئے تند لہجے میں کہا تو فہد نے گسے سے سکھرا خاموشی سے بیٹھی رہا ادھر آؤ اور دکھاؤ اپنا پیر فہد نے کہتے اس کا پیر پکڑتے دیکھا تو اس کا لمس اپنے پیروں پر محسوس کرتے اپنا حلق ترکر گئی امائزہ تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے جبکہ لیزہ مسکراتی نگاہوں سے انہیں مسلسل دیکھ رہی تھی فہد نے ایک نظر اس کی میچے آنکھوں کو دیکھتے ایک نظر ان دونوں کی سمدے کا اور پاؤں کو ایک زبردست قسم کا جھٹکا دیا تو انابیہ کی فلق چھکا چیک پورے گراؤن میں گنجی ان تینوں نے باقاعدہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیا انابیہ بھی اس کے کندے پر ایک چھپاڑ مار تھی اسے سکت سوست سناتی وہاں سے اٹھ کڑی ہوئی اس دوران لیزہ کے آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرہ چھایا وہ اس سے پہلے لڑکڑا تھی اس نے امائزہ کا باز اتھامتے اپنے آپ کو سمالا اب وہ تینوں پریشانی سے اس کی تلسط متوجہ ہو چکے تھے ایک منٹ رکو میں رائم بھائی کو ابھی کال کرتی ہوں وہ اسے لے کر جائیں تب بھی صحیح نہیں لگ رہی ہے اس کی انابیہ نے یہ کہتے اسے پہلے لیزہ اس کو ٹوکتی وہ کال ملا کر ایک جانب جا چکی تھی اس کی کال کا ہی اثر تھا کہ کچھ ہی دیر میں رائم وہاں موجود تھا امائزہ اسے گیٹ تک چھوڑتے دوبارہ اندر جا چکی تھی رائم اس کو اندر جاتا دیکھ پریشانی سے لیزہ کی سمت متوجہ ہوا ایسا کرتے ہیں پہلے ہم یہاں سے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں زیادہ طبیت تو نہیں ہے نا خراب میری جان کی وہ اسے حصار میں لیتے ماتے پر عقیدت بھرا بوسا دیتا ابا بولا تو وہ اس کی محبت پر تشکر سے اس کی سمت دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی رائم نے اسے گاڑی کا فرنڈور کھولتے اندر بٹھایا اور خود بھی بھاگنے والے انداز میں دوسری جانے باتے اپنی جگہ پر بیٹھتے اپنے موبائل اور گاؤگلز اتار دے ڈیش بورٹ پر رکھتے سمجیدگی سے اس کی سمت متوجہ ہوا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی طبیت مزید بگڑی تبھی ساری بات جاننے کے تک وہ دو میں تھا مجھے سچ سچ بتاؤ کہیں کوئی درد تو نہیں ہو رہا جھوٹ نہیں بولا میرے سے چکر وغیرہ تو نہیں آرہے آپ کو اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہراسہ ہوتے اس سے استفسار کیا اس دن آچانک طبیت خراب ہونے کے بدولت وہ سب ہی اس قدر ڈر چکے تھے کہ بات بات پر پوچھنا سب پر فرض ہو چکا تھا لیزے نے کوفت سے اس کی جانب دیکھا جو بلان ناغا اس سے نہ جانی کیوں یہ بات پوچھ رہے تھے بھائی کیا ہو گیا ہے گھر میں سب کو ذرا سا سر درد ہو تو آپ پوچھتے ہیں حتیٰ کہ کہیں بھی درد ہو تو گھر میں موجود ہر فرد کا یہی جواب ہوتا ہے مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت ہی خطرنا قسم کی بیماری میں مقتلع ایک مریضہ ہوں اور باقاعدہ میری موت واقعی ہونے والی ہے تب ہی آپ سب میرا اتنا خیال اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی رائم کی دھاڑ پر تھر تھر کاپتے گاڑی کی دروازے سے جا لگیں جب خون آشاب نگاہوں سے اسے گھر رہا تھا لیزے کا دل باقاعدہ لذرنے لگا اسے دھوندلی نگاہوں سے رائم کی سمدے کا جس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ساف فاضے تھے وہ شیش وہ پنچ میں مبتلاب سے دیکھی گئی بھائی آپ اس سے پہلے کہ وہ رندے لہجے میں شکایتی انداز میں اسے کیوچ کہتی رائم نے سختی سے اسے اپنی سمدھ کھیشتے اپنے سینے سے بھیج لیا اور اس کے ماتے پر جہاں بجال لب رکھنے لگا یہ خیال ہی اس کے لئے سوہانے رو تھا جس باوت وہ کتنے آرام سے بات کری تھی اس کے دل کی دھڑکن سست پڑ گئی بھائی کے جان پلیز آئندہ ایسے کوئی بات نہیں کرنے آپ نے برنہ بھائی آپ سے ناراض ہو جائیں گے آپ پر آئی آپ کا بھائی نہ لیڑے خود پر وہ دلگیر لہجے میں اسے ہنو سینے میں سموئے بولا اور اس کا کمزور سا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے آنکھوں پر شفقت بھرا بوسا دیا جہاں سے آسو بہنے کو تیار دے مان اپنے آپ پر کابو پاتے وہ اس کے آسو صاف کر دے اسے دوری اکتیار کر گیا لیزے ہیرس سے اس کا اس قدر جذباتی رویہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جس کے ویران چہرے پر شادہ بھی پھر سے لوٹائی تھی انگیشن میں ایک چاہ بھی گھماراتا لیزے بھی تمام سوچوں کو ذہن سے جٹا گئی اسے اسٹرنگ پر ہاتھ رکھتے گاڑی زند سے آگے کی سمد بڑھائی لیزے محبت سے اس کی شانے پر اپنا سر ٹکا گئی رائم نے بھی اسے اپنے بازو کے گہرے ملے تیج جیسے تحفظ کا احساس دلائے بھائیہ ہم کہاں جا رہے ہیں اسے ہیرس سے اس مخالف سڑک کی سمد گاڑی دوڑاتے دیکھ ہیرس سے مخاطب کیا کیونکہ نہ یہ روڈ سائم کھان کے ہسپتال کی جانب جاری تھی اور نہ ہی گھر کی جانب وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی دراصل ادھیان کو میں نے کیفے بلایا ہے قریبی جب سے آیا ہوں ملنا پلان کیا ہوا تھا لیکن ملنا نہیں ہو پا رہا تھا ابھی بھی میں وہیں جانے کیلئے تیار ہو رہا تھا جب انعابی کی کول آئی تو میں سارے کاموں کو وہیں چھوڑتے یوں نہیں آ گیا آپ کو لینے اب وہ انسان میرا وہ انتظار کر رہا ہوگا ماں بدولت کا فرض بنتا ہے نا وہاں جانا ابھی اسی لئے بس میری جان پندرہ منٹ اپنے بھائی کو دے دو وہ التجائے انداز میں بولا تو لیزے جو آدھیان کے سامنے سے ہی کھار کھائے بیٹی تھی بمشکل مسکراتے وہاں میں سر ہلا گئی دل کی دھڑکن سست پڑ گئی ابھی کل ہی تو اپنے آپ سے اس نے بھولنے کے وعدے اہد لیے تھے کہیں آج اس کی صورت دیکھتے ہی بہن آ جائے اس کا دل باقاعدہ آنے والی لمحات کا سوچتے تھر تھر کاپ رہا تھا وہ بھی دیلی سے گاڑی کی شیشے سے باہر دیکھتے باہر کے نظاروں سے لفت اندوز ہونے کی کوشش کرنے لگی جبکہ دلچسپی ذرا سی بھی نہیں تھی ان سب میں دل تو رائم کی بات سنتے ہی مر چکا تھا کچھ دیر کی مسافت کے بعد اس کی سیہا محسریز ایک پرتیش سے کیفے پر رکھی اس نے لیزے کو ترنے کا اشارہ کیا لیزے آپ ایسا کرو میں نے روم بک کروایا ہوئے مہا چلو میں بس یہ گاڑی پارک کر کے آیا رج بھی کافی ہے آج تو پارکنگ میں وہ دور سے ہی گاڑیوں کی لمبی کتارے دیکھتے اکتائے لہجے میں بولا تو اکیلے جانے کی خوف سے ہی لیزے ٹانگیں لیزرنے لگی اسے سہمی نگاہوں سے رائم کی سمدے کا جب اس کی سمت متوجہ نہیں تھا بلکہ پاس کھڑے گارڈ سے باتوں میں مصروف تھا وہ تھوک نگلتے مرے مرے قدموں کے ساتھ اندر کی جانب چل دی کیفے کا مینجر اس کے قریب آتے کرٹیسی نبھانے کو بلا لیکن وہ آلریڈی بک کیبن کا بتاتے اس کے اشارتن کمرے کا بتانے پر شکریہ کہتی آگے کی سمت بڑھ گئی مان اپنے پیچھے سے آنے والی آوازوں پر اس کا دل بے سافتہ ڈوب کر اوبرا کیا اکیلے آئی ہو ہم بے اکیلے ہیں آو مل کر اس دن کو رنگین اس سے پہلے کہ وہ اپنی گلیز زبان سے مزید گلازت بکتا اپنے مو پر پڑھنے والے مکے سے اس کے چودہ طبق روشن ہو گئے وہ خوف سے تھر تھر کاپتی شخص کو اپنی جانی باتیں دیکھ رہی تھی چہرہ لٹھے کی مانین سفید پڑ گیا تھا ہاتھ پیری سافتہ پر تھنڈے پڑ گئے تھے مان عجیب سے شور پر اس سے اپنی میچی ہوئی آنکے کھولی تو ادیان کو اس لڑکے کو مارتا دیکھ اس کا حلق تک سب گیا بول کیا بک رہا تھا تیری زبان کو کٹ کر کتوں کو نہ کھلائی تو میرا نام بھی ادیان شانی وہ لڑکا ادیان کے معاملے میں نزبطن کافی کمزور تھا جبکہ ادیان ایک مکمل وجہت کے لیے اے لیے ایک مرد تھا چوڑا سینہ کسرتی وجود لمبا قد وہ مردانہ وجہت کا ایک شاہکار تھا اس کے کسرتی وجود کے آگے وہ لڑکا کوئی بچہ ہی معلوم ہوا رہا تھا جو اب اس کی سرک لہو ہوتی آنکوں کو دیکھ ہالے ہالے لزرہ تھا ادیان نے اپنا ہاتھ کا ایک مکہ بناتے اس کے بازو مروڑا اور اس کے مو پر زوردار پنچ مارا جواباً وہ تکلیف کی شدت سے کرا اٹھا جبکہ لیزے سپیج چہرے کے ساتھ رائم کے آنے کی دعا مانگ رہی تھی کیونکہ ادیان کے گسے سے خاندیان میں ہی سب بھی واقف تھے اس کے سر میں باقاعدہ ٹھیس سی اٹھنے لگی کیفے کے مینجر نے بڑی مشکلوں سے ادیان کو اس لڑکے سے لگیا اور معذرت کرنے تھے اس لڑکے کو اپنے ساتھ گسیبتے باہر کی جانب لے گیا ادیان بھی تیش کے حالم میں اپنا کوٹ جھٹکتے اس سے دیکھ جاتا دیکھ رہا تھا معذر لیزے کا خیالات ہے اشتار کا اوبالہ آیا جو اس کی سینے میں ابلہ تھا وہ جھٹکی سے پیچھے مڑتا ہے جارانہ انداز میں اس کی سمت لپکا جو دیوال کے ساتھ چپکی سہمی ہرنی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ادیان نے اس کی کمزور سی کلائی کو اپنی سبت گرفت میں لیا اور فیملی کیبن کی سمت چل دیا لیزے نے روحان سی نگاہوں سے اسے دیکھتے باقاعدہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی گرفت مزید مضبوط کر گیا ادیان بھائی ہاں پہات اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی ادیان نے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ دیں گیس کے حالم میں اس کا رکھ اپنے سامنے کیا تو وہ اس کا جلالی دیکھتے مزید سہم گئی اس نے تنزیہ نگاہوں سے اس کی سیمت دیکھا جیسے اس سے زیادہ معصوم یہاں کوئی ہوگا ہی نہیں وہ یہی چیز اس کے اشتال پر اضافے کا سبب بنی ڈیم ایڈ ڈونٹ کال می بھائی کیوں اس لفظ کا استعمال کر کے اس پاکیزہ رشتے کی توہین کر رہی ہو وہ دھار کے ساتھ اس کے قریباتے سرد برفیرے لہجے میں پھنکا رہا تو لیزے نے سکتے کی کیفیت میں اس کی سیم دیکھا گردن میں گلٹی اوبر کا مادم ہوئی وہ کس طرح اس سے مخاطف ہو رہے تھے مطلب ادیان بھا بکواز بن میرے سامنے یہ جو اپنی معصومت کا لابادہ ہے نا وہ متوڑنا مجھے لوگوں کو پرکنا آتا ہے کیا میں نہیں جانتا کہ ظاہری طور پر مجھے بھائی جیسے پاکیزہ رشتے میں بھاننے والی یہ معصوم لڑکی اندر سے کتنی کھوٹ زیادہ ہے کہ اپنے بھائی کو یہاں بسائے بیٹھی ہے شرم نہیں آئیے سب کرتے ہوئے وہ اچانک اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا زہر کھند لہجے میں گویا ہوا اس کے لمز پر وہ گویا پتے کی طرح لذرنے لگی بدن پر سنسنہٹ سی دوڑ گئی لیزے کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے بے دردی سے اس کی ذات کے پر کچھے اڑا دئیے گئے ہو فضا میں آکسیجن کی کمی شدت سے محسوس ہوئی وہ لڑکڑا کر دو قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے ادیان کی سمدیکھا آج اس کا وجود پرے کت سے ڈھہ گیا تھا بولو جواب دو اپنی اس کھیل میں باری باری سب کو مہرا بنا کر میرے تکانے کا راستہ صاف کر رہی ہو وہ تمسکرانی گہو سے اس کی وجود کو جائزہ لیتے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا گیا دل میں درد کی ایک ٹھی سی اٹھی چہرہ تکلیف کی شدت سے سپیت پڑ گیا اس نے دونوں ہاتھوں کو کان پر رکھتے جیسے ان آوازوں کو خود تک پہنچنے سے روکنا چاہا نہیں ایسا نہیں وہ بگڑے تنفس کے ساتھ بولی دل کا درد شدت اکتیار کرتے ہوئے پورے وجود کو اپنی لپیٹ پہ لے رہا تھا لیکن وہ ارد گرد کے ماحل سے انجان اپنی زبان کی نشتر اس کے وجود پر لوہو لہان کر رہا تھا ایسا ہی ہے مزید میرے ساتھ جھوٹ مت بولو اس سے پہلے کہ میں خود پر ضبط خود ہو پہلے روشانے کو بھڑکا کر اسے میرے سے دور کر دیا پھر کل امائزہ میری چھوٹی سی بین کے دماغ میں کیا کھنس بھر رہی تھی تم بسے جھنجوڑتے بولا جوابن لیزے کی نے حرکت کرتے ہاتھ رکے اور وہی ساکیت ہوتے اس کا ہاتھ چھوڑ گئے لب جو بولنے کی کوشش میں تھے وہی ساکیت ہو گئے چہرے کا رنگ اڑ گیا امائزہ نہیں وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے اتنا بڑا دھوکہ اتنی زلت اس قدر رسوائی تم نے تو میرا بھرم میری عزت میرا وقار سب کو خاک پہ ملا دیا روشی آپی تک یہ سب پہنچا دیا لیزے پہلی ختم تھی تم نے آج اسے بھی مار دیا وہ سرسراتے لہجے میں بولی سکتا تو کب سے تاری ہو چکا تھا جسم سے جان نکلنا کسے کہتا ہے یہ کوئی لیزے سے پوچھتا وہ دھندلی نگاہوں سے ابھی بھی ادیان کو گھر رہی تھی ادیان یہ کیا ہو رکھ کر رہے ہو مان کیبن کا دروازہ کھلتے رائم اندر داخل ہوا لیکن اندر کی صورتحال دیکھتے گویا اس کے دل پر کسی نے بھاری سل رکھ دیا تھا لیزے کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ رہا تھا جبکہ وہ ساکت کھڑی ادیان کے سینے پر نظریں جمعے ہوئے تھی ادیان نے سکتی سے اس کے دونوں بازوں کو تھام رکا تھا رائم نے سرچ سے آنگے بڑھتے اسے اپنی حصار ملیا لیکن اس سے پہلے وہ اسی سینے سے لگاتا لیزے اس کی باہوں میں ہی جھول گئی ادیان کا حال ایسا تھا کہ کارٹو تو بدن میں لہو نہیں رائم پاگلوں کی طرح اس کا گال تھپتپا رہا تھا لیکن وہ دنیا مافیا سے بے خبر تھی اس کے دماغ میں ڈاکٹرز کی باتوں کی بارگش ہونے لگی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں مرنے والی ہوں نہیں نہیں لیزے میری جان آنکہ کھولو پلیس بھائی کی بات مانو ایسے مت کرو میری سان آپ کا بھائی جیتے جی مر جائے گا کاش میں تمہیں صدا گھری لے جاتا میں کیوں یہ لے آیا تمہیں وہ روتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا گیا مانا کپ میں کھڑے ادیان کی موجودگی کا احساس کرتے وہ جھٹکے سے پیچھے مڑا کیا کہا ہے ادیان تو نے اسے بتا مجھے تو جانتا تھا نا وہ نہیں ٹھیک ہے وہ ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کر پا دی تو نے اس کی جان کو ہی خطرے میں ڈال دیا ادیان بول ایسا کیا کہا ہے تو نے وہ گیس کے عالم میں آنکھوں میں نہ ملیے پھنکارا تو ادیان بھی گویا ہوش کی دنیا میں واپس آئے اور بے ساکتا اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا میری بات کان کھڑ کر سن لے اگر میری بہن کے ساتھ کچھ بھی ہوا ادیان تو ہم وہ نہیں رہیں گی جو تجھے سب ختم ہو جائے گا پھر ادیان رائم شاید کبھی بھی ایک نہ ہو پائے وہ تنبیل ہے جب اس کی سماتوں میں بم پھوڑتے اسے اپنی باہوں میں برتے بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ اس کے جاتے ہی ادیان بے دم سا ہو کر گرنے والے انداز میں سوفے پہ بیٹھا یہ کیا کر دیا ادیان جذباتی پن میں وہ سرک چہرے سمیل شیشے کا گلاس سامنے دیوار پر مارتے پھنکارا لیکن اس کی شکل یاد کرتے ایک بار پھر پشتاوی نے گھیر لیا وہ اس کے پیچھے بھی نہیں جا سکتا تھا رائم کا ردیعمل نہ جانے کیسا ہوتا رات کے وقت نیلے افق پر سیہا بادلوں نے آہتا کیا ہوا تھا کالی رات مزید تاریخ ہوتی جاری تھی لیکن اس کی آنکھوں میں نین تک کا شائعبہ نہیں تھا تھنڈی ہوای چلنے کے بدولت لالان سے پتوں کی سرسرانی کی آواز ایک عجیب سی شور برپا کر رہی تھی ایسے موسم میں وہ فارمل سانس یہا رنگ کا ٹراؤزر شر پہنے ٹریریس پر کھڑا ریلنگ سے ٹیک لگائے تھنڈی ہوا کو اپنی وجود میں سرسرائیت کرنے میں کوشش کرنا تھا تاکہ سینے میں جلتی آگ تھنڈی ہو سکے وہ جتنا ان معاملات کو سلجھانا چاہ رہا تھا وہ مزید علشتی جارہے تھے وہ انہی سوچوں کے گرداب میں گرتا ہی چلا جارہا تھا آج بھی کیفے میں لیزے سے اس کی ملاقات بلکل گیر متوقع تھی اس کا سامنے آنا ہی عدیان کے سارے زخم ہرے کر گیا تکلیف کی شدت اس قدر تھی کیا کہ زب سے سرک پڑ گئے اسے سکتی سے لب واپس میں پیوز کر لیے اس دوران رائم کی وہاں موجود گئی اسے مزید پریشانی میں مبتلا کر گئے وہ کیا کرنے جارہا تھا وہ اپنے گرم مزاج کی بدولت کیا کر بیٹھا تھا اس کی جان کوئی خطرے میں ڈال بیٹھا تھا ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بھائی اپنی جان سے پیاری بہن کے ساتھ اثر اوائیہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا لیکن لیزے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اتنی معصومیوں سے کیسے استثار کر سکتی ہے کیا وہ یہ سب نہیں جانتی کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی بدولت ہو رہا ہے رائم سے اپنی دوپیر کو ہونے والی بحث کا سوچ دے وہ سختی سے ریلنگ پر مکہ جڑ گیا وہ بس صحیح سلامت گھر پہنچ گئی ہو وہ بے چینی سے اپنا سینہ مسلتے ہوئے پھولوں میں آرستہ ٹیریس کی وسط میں رکھی کرسی پر برجمان ہوتے سگریٹ سے لگا کر بیٹھ گیا وہ دنیا مافیا سے بے خبر اپنی ہی دن میں سگریٹ پر سگریٹ پھوکتے ہوئے دوے کے مرگولے چھوڑ رہا تھا آنکھیں باقاعدہ سرکھ ہو رہی تھی دل کا درد مزید شدیت اکتیار کر رہا تھا ایک بار پھر روشانی کی باتیں اس کے ذہن میں گڑ مڑ ہوتے بارگش کرنے لگی وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو دھامتے بے بسی سے سر چٹک گیا ماان اس کی سخت جان کی بائیں آنکھ سے نکلتا ایک آنسو اس کی کنپٹی پہ بہے گیا اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہتا کہ یہ سب رشتے برباد ہو آہستہ آہستہ سب ختم ہو کیوں ہوتا جا رہا تھا اس کی سمجھ سے بلاتر تھا ماان کمرے کے دروازے پر کھٹکی کے آواز پہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے اور تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے سیکریٹ ایش ٹرے میں مسئل تھا ایک نظر دیوار پر لٹکی گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے دس پچاری تھی اسے دونوں ہاتھوں سے ماتے پر گرے بال پیچھے کرتے ایک گہرہ ساز بھرا اس وقت کون آ گیا وہ ماتے پر بل ڈالے بڑھ بڑھ آنے والے انداز میں خود ہی گویا ہوا ساتھی دروازہ کھولتے باہر کڑے وجود کو جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں کی پتلیا حیرت سے پھیل گئی جبکہ محرم اور عزلان اس کی پھیلی آنکھیں سیہاں کے دیکھتے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے ادیان نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا اور سپارٹ شہرہ سمیت دروازہ کھول کر ہی اندر کی جانب چل دیا شاہ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے نہ جانے یہ سب جاننے کے بعد کیسا برتاؤ کرے گا میرا بیٹا وہ راسہ نگاہوں سے گلاس میں پانی انڈیلتے ادیان کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تازلان نے ماتے پر شکنے سجائے اس کی جانب دیکھا جو ماں ہو کر اپنی اولاد سے ڈر محسوس کر رہی تھی کیا ہو گیا آپ کو محرم وہ کم زکم ہم سے تو ایسا ویسا کوئی ردیعمل ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے سمحلنا آتا ہے وہ مزید بدملگزگی نہیں کرے گا ہم سے وہ سمجھانے والے انداز میں بولے تو ان کی بات پر وہ بے دھیانی سمیسا رہزبات میں ہی لگے کیا وہاں ڈیڈ موم آ جائے اندر کے وہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے وہ ویسے ہی اس وقت خیر سے آپ لوگ میرے کمرے میں آئے ہیں میرا مطلب ہے کبھی اس طرح آئے نہیں نا اس نے ازران کے سپاٹ انداز کو دیکھتے دانستہ بات ادھوری چھوڑی وہ اس کی بات پر ساری لاتے بیٹھ کے سامنے رکھے سوفے پر جگہ سمحل گئے محرم نے بھی بیٹھ پر بیٹھ کر ادھیان کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اسے ناسم جی سے محرم کی سمدیکہ اور ڈھیلے قدموں سے چلتا بیٹھ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا آج آپ کی رائم سے ملاقات ہونی تھی کیا بنا اس کا انہوں نے کچھ سوچتے اپنی بات کا آگاس اس طرح کیا کہ انہوں نے خودی فیلحال وہ بات کرنے سے گریز کیا تاکہ وہ شدی تردی عمل نہ دکھائے وہ اس کو پرسکون کر سکے کیونکہ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ اس معاملے میں وہ کس قدر جذب آتی ہے جی ڈیک بس ہو گئی آپ بس یہ سب چھوڑے اور وہ بات کریں جو کرنے آئے ہیں بات لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اپنی شانے اچھکاتے بے نیازی سے لٹ مار انداز میں گویا ہوا لیکن لہجے میں اس کا مقصود سرد تاثیر ابھی بھی موجود تھا جسے دیکھ کر ازلان نے تو باقاعدہ سوفے کی پشت پر بازو پھیل آئے ستائشی انداز میں بھوے اچھکائیں البتہ محرم بے ساکتہ جھرجری لے اٹھی اب وہ اپنی سیاں کے ازلان کے آنکھوں میں گاڑے بیٹھا ان کی بات کے انتظار میں تھا لیکن میں تو آپ سے یہی بات کرنے آیا تھا آپ کو کس نے کہا کہ میں کسی اور چیز کے مطالق بات کرنے آیا ہوں حالانکہ میں نے تو اس قسم کا کوئی ذکر بھی نہیں کیا ازلان شاہ نے اپنے مقصود انداز میں ماتے پر بلڈ ڈالتے استثار کیا تو ادیان نے ان کی بات پر سر جھٹکتے ہز دیا جیسے کسی بچے کی بات پر مسکر آیا جاتا ہوں ڈیڈ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ صرف یہی پوچھنے آئے ہیں کیونکہ کم سے کم میری لیے یہ بات نا قابلے قبول ہے وہ دیوے لہجے میں ان کی بات کی نفی کرتا وہاں بولا تو ازلان شاہ اس کی ہر دھرمی پر تاثیف سے نفی میں سر ہلا کر رہے گئے جبکہ محرم دل ہی دل میں ان کی ضبط کو بے ساختہ داد دی چلے آپ تو جانی گئے نا کہ اس بات کے لیے ہم آپ کے کمرے میں نہیں آئے تو یہ بات بھی آپ کو اصبر ہوگی کہ ہم کیوں آئے ہیں ذرا بتانا پسند کریں گی بیٹا جی انہوں نے اس کی بات پر بھوے اچھکاتے تنز یا لہجے میں استثار کیا تو وہ جوابن کہکہ لگا اٹھا لیکن اس کی مسکرہات خالیس بلکل نہیں تھی وہ اس کی حسی میں بھی ایک خالیپن تھا جو ان دونوں کو دلوں کو گویا مٹھی میں چکڑ گیا لیکن فیلان انہیں یہ بات بھی اس کی سماعتوں سے نکالنی تھی تاکہ دیری کے چکروں میں معاملہ مزید نہ بھی کر جائیں وہ کیا ہے نا ڈائٹ میں وہی باتیں بس یاد رکھتا ہوں یا پتہ لگواتا ہوں جس میں صرف میرا فائدہ ہوتا ہے اس معاملے میں آپ مجھے پکا کھلاری یا مفاد پرس بھی کہہ سکتے ہیں اور میری ایک آخری بات اپنی انہ پر آئی بات مجھے قطع برداشت نہیں ہے اس لئے جو بھی بات ہیں کریں بہت سو سمجھ کر پلیس وہ ان کی تاثرات سے اکثر انجان جتانے والے انداز میں ازلان شاہ سے گویا ہوا تو وہ اس کی بات پر سر چٹک گئے جیسے انہیں کوئی فخاص پر رکھنا پڑا اگر انہ کی بات ہے نا دیان شاہ تو یہ بات یاد رکھنا میں نے بھی یہ عمر گزار کر یہاں تک پہنچا ہوں اور تمہارا باپ ہوں ہلکا مت لینا مجھے کبھی بھی بہاں بس ایک معاملے میں ابھی بھی کمزور ترین انسان آپ کی موم کے معاملے میں وہ بھی جواباً موقع ملتے ہی جتانا نہ بھولے ادیان نے انہیں دیکھ کر رہے گیا جنہیں اس کے بولنے سے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا نہ ہی وہ اصل بات اس کے سامنے رکھ رہے تھے جبکہ ان کے اچانک حملے پر محرم کا رنگ بے ساکتا سر پڑا انہوں نے ازلان شاہ کو گھرنا چاہا لیکن ان کی پر شدت نگاہوں کی تپیش کی عطاب نہ لاتے چہرہ جھکا گئی جبکہ ادیان ان دونوں کی حرکت کا ملاکتہ کرتے دل ہی دل میں ان کی نظر اتار گیا اسی کے لئے تو یہ دنیا کا سب سے مکمل منظر تھا ڈیڈ اٹس ان اف ناؤ آپ بات کریں جو کرنے آئے ہیں موم کو میں بعد میں اپنی کمرے میں جانے کے بعد گھر لیجئے گا وہ اپنی چہری پر تاثرات بحال کرتے اکتائے لہجے میں مخاطب ہو تو کشیدہ پیشانی پر سلوٹے نمات دار ہوننا شروع ہوئی تو ازلان بھی گہرہ سانس بھرتے سنجیدہ ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو باہم ملاتے اس کی جانب جھکتے گلہ کھنکارتے گویا اپنی بات کا آگاز کرنا چاہا ادیان میں کچھ بھی بولوں گا اس کے بعد مجھے آپ کا بلکل بھی ہارش رویہ نہیں چاہیے بلکہ میری بات کو پوری طرح سننا اور سمجھنا ہے انہوں نے تنبیہ انداز میں کہتے گویا اپنی بات کی تعمید باندھی تمہارے باندھے مشکوک نگاہوں سے ازلان کو دیکھتے چہرہ جھکا گیا البتہ ہاں یا نہ میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھا حالانکہ وہ لا شوری طور پر اس کے جواب کے منتظر تھے اس کا دماغ اب سرد سے تانے بانے باندھے میں مصروف تھا دیکھو میں سے رشتوں میں شروع سہی کسی قسم کی زبردستی کا قائل رہا ہی نہیں ہوں نہ ہی کبھی بیٹے بیٹی میں ایک فرق کیا ہے بیٹی کو جو پسند ہے وہ اسے چھین کر بھی دیا جائے اور بیٹی کو جو پسند ہو اسے ڈاٹ ٹپٹ کر خاموش کر دیا جائے میں نائنصافی کرنا بلکل پسند نہیں کرتا اسی لئے سب کی باہمی وشورے کو مند نظر رکھتے ہوئے میں ان سب کو یہ رشتہ جوڑنے سے پہلی آگاہی دے آیا ہوں کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ روشی اورریڈی اپنی کولیک کو پسند کرتی ہے اور ماسکی اس سے بات بھی ہو چکی ہے تمہیں اس معاملے میں اب تحمل سے کام لینا ہے کیونکہ اس قسم کے نام و نیہاد رشتے پائیدار نہیں ہوتے ازدان شاہ نے اس کی حالت کی پیش نظر رک رک کر اپنی بات مکمل کر اور اس کے چہرے کے تاثرات جاچنے چاہے جو ان کی بات پر بگڑے چلے جا رہے تھے اسے فضائے ایک دم بوجھل سی محسوس ہوئی حتیٰ کہ اس کے زبط کی بھیچی ہوئی مٹیاں بھی ان کی زہرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہی مان اس نے تیش کے عالم میں سامنے ٹیبل پر رکھی تمام چیزیں زمین پر ملٹ دی جو خون آشاب نگاہ زمین پر ٹکایا کھڑا تھا اس کا بگڑا تنفس اس کے اندر لڑنے والی جنگ کا پتہ دی رہا تھا ڈیمٹ اسے جو کہا اس نے کر کے دکھایا ڈیٹ لیکن اب جو میں کروں گا میں جانتا وہ کسی کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگا میری بات یاد رکے گا اسے مجھے للکا رہا ہے نا تو میں بھی بلکل بھی پیچھے نہیں رہوں گا مجھے مات دی ہے نا اس سے بری ہار دوں گا اسے وہ افسوس کرے گی خود پر وہ کب سے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا ان کی بات پر دھیمی آواز میں گراتے بھی بولا کنپٹی کی رگیں بری طرح پھلی ہوئی تھی کمرہ سانگ پروف ہونے کی بدولت آوازوں کا اندر باہر ہونے کا عمل دکھل نہیں تھا مگرور کھڑی ناک کے نیچے گھنی موچو تلے کا ٹاو دار لب اتنی زلط کے وہ عدیان شاہ کو انکار کر گئی اور کسی کی بدولت علیز خان کی بدولت اس کی زندگی کو ان دو لڑکیوں کے ہاتھوں کھیل ہی بنیتی جا رہی تھی ایک بار پھر سے ساری بات اس کی دماغ میں گڑ مٹ ہونے لگی اسے ایسا محسوس ہوا جسے ان سوچوں کی یلگار میں بہتے اس کی شریعانیں پھڑ جائے گی آنکھوں میں لہور رنگ ہو گئی بیہیوئیور سیلف عدیان تم اس سبت کرو ماں نزلان جو خاموشی سے بیٹے اس کی حرکات سناک محسوس کر رہے تھے اس کا ردعمل شدید ہوتا دیکھ سرد برفیلے لہجے میں ٹوکی بینا نہ رہ سکیں کیسے کرو ڈیڈ میں خود پر وہ میرے مو پر انکار کی صورت میں تماشا مار گئی ہے اور میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ رہم اتنا اچھا آپ کا بیٹا کبھی نہیں ہوا اسے اپنے ساتھ کی ہے تو کیا ہی غلط لیکن اپنے اس عاشق کو بھی اس سب میں اسے باقاعدہ اس سب سے وحشت سے ہونے لگی لینگویج ادیان اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ آپ میری اولادیں اپنی زبان کو لغام دیں اس سے پہلے کہ وہ سائی ٹیبل کے رکعہ گلتان زمین پر مارتے اس کے بعد مکمل ہوتی اس کے اتنے گرے ہوئے لفظوں پر افسوس کرتے کمری کی فضا میں ازلان شاہ کی دھاڑ گنجی ان کی دھاڑ پر محرم آج بھی سہم کر دو قدم پیچھ ہوئی اور ایک رہا نظر ادیان کو دیکھا تو ادیان سرکاں کو سے انہیں دیکھ کر رہ گیا ان دونوں باپ بیٹے کو آمنی سامنے دیکھتے محرم پریشانی سے کچھ سوچنے ان تک آ پہنچی آپ دونوں خود کیوں لڑنا شروع ہو گئے ہیں ادیان تمہیں سمجھ کیوں نہیں آری بیٹا ایسے معاملہ سے ایسے نہیں سلجھا جاتے میری جان آرام سے بیٹھ کر سوچو سبر و تحمل سے کہیں بھی کسی کی بھی گلتی نہیں دکھے گی بس قسمت میں ایسا ہونا لکھا تھا محرم سے ان کی بات بڑھتا دیکھ برداشت نہ ہوا تو ان کے درمیان ہائل ہوتے انہیں گسے سے ٹوکتے بچارگی سے اس کی سم دیکھا لیکن وہ ان کی بات پر سختی سے سر جھٹکتے لمبے لمبے ڈھک بڑھتا واشروم کی سم چلا گیا اس کی جاتے ہی وہ دات پیس کر رہ گئے شاہب جانتے تھے نا اس کا ردعمل ایسا ہی ہوگا آپ ذرا پیار سے مخاطب کر لیتے لیکن نہیں دونوں کو لڑنے کی پڑی ہوتی ہے جائے اب آپ اپنے کمرے میں میں آتی ہوں ذرا دیکھ کر اسے انہوں نے پریشانی سے واشروم سے بند دروازے کی سم دیکھتے ازلان کو مخاطب کر انہیں جانے کا اشارہ کیا ان کی طرف داری کرنے پر وہ تاجب سے انہیں دیکھتے رہ گئے لیکن پھر سر جھٹکتے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے بہا نکل گئے ان کا گصہ بھی جائز تھا لیکن فیلال کسی کو تو کلمے کیلئے ٹھٹک کر رکھا لیکن پھر سر جھٹک کر رہ گیا جبکہ محرم جو اس کے انتظار میں سوفے پریبر جمان تھی اس کی سرکھ ہوتی آنکھیں دیکھ کر تڑپ کرے گئی ادیائی میری بات تو سنو اپنی موم کی بات نہیں مانو گی انہوں نے محبت سے اسے اپنی پاس بلایا تو وہ مزید خود پر زپنا کر سکا اور سرد سے بیٹ پلیٹے ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں مون گیا محرم نے ممتہ بھرے انداز میں اس کے ماتے سے لب مز کی اور اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی موم میرے ساتھی ایسا کی ہوا میں تو اسے بچپن سے ہی چاہتا تھا نا وہ کیسے میرے آہاں ساتھ ایسا کر سکتی ہے وہ ان کے دونوں ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے اپنے آنکھوں پر رکھ گیا جسے خود کو سکون پہنچانا چاہتا ہوں جلتی سینے میں تھندک چاہتا ہوں لیکن وہ آگ مزید بھڑکتی جاری تھی اسے کچھ بھی نہیں کیا میری جان جیسے آپ نے اسے پسند کیا ویسے ہی روشی نے بھی کسی اور کو کر لیا اور ویسے بھی محبت میں زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے اگر زور زبردستی زد انہ یہ چیزیں محبت میں آ جائیں تو محبت کیسے وہ محبت نہیں ہوتی بس آپ کی زد ہوتی ہے جسے آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے چاہے اس کی قیمت جو بھی ہو اسے محبت کا نام دینا چھوڑ دو اور آج مجھے کیوں اپنے بیٹے میں انہ دکھی بہت بری چیز ہے یہ انہ نامی بلا رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے اور جن رشتوں میں محبت نہیں بلکہ انہ ہونا ان رشتوں کو تو سیرے سے ہی اکھار کر پھیک دینا چاہیے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے والے انداز میں پھولی لیکن وہ بچ صورت آنکھیں مودے پڑھا رہا اس کے چہرے کو دیکھتے ان کا دل ہولانے لگا جہاں پر ایک درد کی بھری داستان رکم تھی یاد ہے میں نے کہا تھا جب آپ چھوٹی سے تھے کہ میرے عدیان کے لئے ایک چھوٹی سی پری آئے گی جو ہمیشہ کے لئے اس کے پاس رہے گی مان وہ کچھ یاد آنے پر ہستے وے گویا ہوئی تو عدیان نے فقط ہوں کہنے پر اتفاق کیا ان دونوں کے ذہن کی پردوں پر پرانی والی شبیہ لہرائی لیکن وہ روشانے کھان تو نہیں ہوگی اسے عذیت زردہ لہجے میں بولتے گوئے اپنے دل پر تیر چلایا محرم اب سردگی سے دیکھ کر رہے گی ہاں وہ روشانے کھان نہیں ہوگی لیکن وہ میسس عدیان شاہ ہوگی اس کی پہچان فقط تم ہوگی جو صرف اس کے دل میں حبستی ہوگی اور آپ کو بہت عزیز ہوگی دیکھنا جب وہ آئے گی جب آپ یہ بات واضح ہوگی کہ نگاہ کے بعد والی محبت اصل محبت ہے کیا پتا آپ محبت سے بھی آنگے کا سفر دیکھ کر جاؤ وہ مشکفانہ انداز میں لہجے میں یقین سمائے اسے دیکھتے ہو اس کی پہشانی پر بوسہ دیتے ہو تو وہ تلکی سے ہز دیا اس ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی زخم کرید رہا سرد آنکھوں میں کرب کی ایک لہر دوڑی جی تو چاہاں ان کی بات پر کہکہ لگا کر اسے خود کا مذہب بنائے اپنی بے بسی پر بے وقت ہسی رونا گصہ سب کچھ آ رہا تھا کیفیت ہی اس قدر عجیب تھی لیکن وہ مذبوطہ صاحب کا مالک تھا خود پر ضبط کرنا خوب جانتا تھا تب ہی ان کی بات کا جواب دیئے بھی گئے ان کی گود میں ہی سر رکھ کے کچھ پل سکون لے کے لینے کی خاطر آکے مود گیا جبکہ محرم وہی بیٹی پیٹ کراؤن سے پشٹ کائے اس کسی نادیدہ نکتے پر نگائے جمائے بیٹی کے ایسی گہری سوچ میں گم تھی ان کی دماغ میں اب کل کی امائزہ کی باتیں گردش کر رہی تھی اس کی ایسی بات کا مقصد انہیں سمجھ تو نہیں آیا البتہ وہ آنے والے وقت سے انجان اپنے دماغ میں تیزی سے اگلا لائلہ عمل تائے کرنے میں مصروف تھا جلدی سے یہ میڈیسن لو اور کوئی ضرورت نہیں ہے صبح یونی چانی کی رائم اس کے ہاتھ میں پین کلر رکھتا سائی ٹیبل سے پانی کا جگ پکڑ دیں اسے گلاس میں انڈیلتا وہاں سکتی سے گویا ہوا لیزی جو اس وقت ایک دم سے شوق ملنے کی بدولت بے ہوش ہو گئی تھی کچھ لمحوں کی توفق کے بعد ہوش آئے تو رائم اسے انجیکشن لگاتے ساتھ سرد و لہجے میں تنبیہ کرنا نہ بھولا جواباً وہ سند دماغ کے ساتھ چہرہ جھکا گئی دماغ ابھی بھی ادیان کی باتوں میں اڑا ہوا تھا سوچ سوچ کر دماغ کی شریانیاں پھٹینے والی ہو گئی تھی اس کے حساسات جذبات کا مزاگ بنایا گیا تھا اور سب سے بڑی بات ادیان کو اس سب کے متعلق کس طرح معنی ہوا حالانکہ وہ تو اس سب سے پیچھے چھوڑانے کی کوششوں میں تھی وہ اپنی دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام گئی رائم نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا کیا وہ تبھی ٹھیک ہے نا سر پر زیادہ درد ہو رہے گیا اس نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگاتے استثار کیا ساتھی ہولے ہولے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دبانی لگا لیزے تھکے تھکے سے انداز میں اس کے شانی سے سٹکا ہوئی لیکن سکون سے کہیں بھی نصب نہیں تھا نین میں بھی آنکھوں سے کوسو دور تھی مان رائم نے کچھ سوچتے گلہ کھنکھار تھے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر اس کی سمت متوجہ ہوئی جی بھائی پوچھے وہ نقاضد زردہ لہچے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کویا ہوئی تو رائم نے ترچھی نکاحوں سے اس کی سمت دیکھا کیفے میں ایسا کیا ہوا تھا جو عدیان اس قدر گصہ تھا میں جانتا ہوں وہ گرم مزاج ہے لیکن اس قدر شدیتے رد عمل تب ہی دکھاتا ہے جب معاملہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو سب ٹھیک تھانا وہاں اگر آپ ابھی نہیں بتانا چاہتی تو میں فورس نہیں کروں گا لیکن مجھے عدیان سے پوچھنے بھی کوئی آر نہیں ہے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے جتانے والے انداز میں بولا لہجے میں نرمی سموئی ہوئی تھی لیکن چہرہ کسی بھی قسم کے تاثیر سے پاک تھا لیزے کو باقاعدار جھر جھری سے آئی وہ اس کے تیور دیکھتے ایک لمحے کیلئے خوف زردہ ہو گئی تب ہی ایک دم کچھ سوچتے اس کی سمت متوجہ ہوئی رائم نے بھی سوالیاں نہیں کہا اس کی سمت اٹھائی بھائی وہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا تھا آپ جانتے ہیں اچھی طرح وہ مجھ سے کبھی بھی ایسے مخاطب نہیں ہوتے اگر ہو بھی تو بھی کبھی جذباتی ہوتے ہیں تو فوراں سوری کر لیتے ہیں بس وہ آج آپ نے جب مجھے اندر بھیجا تھا تو ایک کونے والی میز پر دو لڑکیں موجود تھے اور مجھے دیکھ کر آوازیں کس رہے تھے تو وہ مجھے بس اسی بدولوں ڈاٹ رہے تھے کہ ان کے سامنے بولی کیوں نہیں تھی میں اسے حقلات الہجے میں بولتے ربطگی سے بات سمالی لیکن اپنی بات کے اقتطام پر اس کے چہرے کی بگڑتے تاثرات دیکھتے اس نے بے ساختہ تھوپ نگلا اور انگلیاں چٹکاتے چور نگاہو سے اس کی سم دیکھا جس کی ماتے کی رگی ابری ہوئی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی باوت رائم آدیان سے کوئی بھی بات کرے تب یہ آدیہ دوری بات اس کے گوشت گزار کر دی اس کی بات پر ایک دم رائم کو شنمندگی نے آن گھیرا اس نے سکتی سے اپنے لب آپس میں پیوس کر لی تو میں نے فضول میں ہی اسے سنا دی وہ تو تمہارے بھلے کے لیے ہی بول رہا تھا لیکن اس نے جیسے آپ کے بازو پکڑے ہوئے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ بہت شدید گصے میں ہیں سونی پی سوہاں کا آپ کا یوں اچانک بھی ہوش ہونا ابھی فون کرتا ہوں اسے سارا معاملہ خراب ہو گیا لمحوں میں کفت سے کیفے کی بات اس کو بتلاتے سائٹ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھانے لگا تاکہ دیان کو کال ملا سکے لیکن اس کی بات پر لیزے کا دماغ وہیں اٹک گیا تھا ماہ نے اسے حیرت سے اس کا رکھ اپنی جانب کیا آپ نے ان سے تلق کلامی کی کیا ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا بھائی ویسے کیا کہا تھا آپ نے انہیں آپ ان سے ابھی اپنے الفاظ کی معافی مانگے ان کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی وہ مذرہ بنداؤں میں انگلیاں چٹکاتے ہوئے گویا ہوئی تو رائم نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اس وقت میری دماغ نے جہاں تک رسائی حاصل کی میں وہ سب بولایا اسے اور آپ کس خوشی میں اس کی طرف داری کر رہی ہو اسے میری بہن کو رولایا ہے چاہے وہ کسی بھی بدولت ہو وہ سب کچھ وہ بے انتہائی برتے سے مخاطب ہوا تو وہ اس کے ایسے سوال پر بدحواسی ہوتی اپنے خوش لگوک پر زبان پھیل گئی رائم اس کی گھبرات پرشیش وہ پنچ میں مبدلہ ہوتے ادھیان کا نمبر ملاتے فون کان سے لگایا لیزے نے اس کے کمبرے سے باہر جانے پر سکون بھرا سانس کھارچ گیا لیکن سکون اب کہاں آنا تھا رائم کے سامنے تو اپنے آپ کو وہ بالکل ٹھیک دکھا رہی تھی لیکن دیماغینی پران گندہ سوچوں میں الجھا ہوا تھا سب سے اول تو اس کے لیے یہی بات غیران کن تھی کہ امائزہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی لیکن اس سب کے باوت صرف اسے یہی آگاہی تھی ایک بار پھر کیفے کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے کسی فلم کی صورت میں چلنے لگا آسو ایک سیل کی صورت میں آنکھوں سے رواہ ہو گئے مازہ تم نے تو اس سب کو مزا کی بنا دیا اگر میرا راز جانی گئی تھی تو ایک اچھی دوست ہونے کی حیزت سے ہی میری ہمراز بنتی نہ کہ میرا گرور مجھ سے چھین تھی میں ان کو بھلانے کی کوشش میں تھی ابھی وہ زخم نہیں بھرے تھے کہ تم نے نئی زخم سے دوچار کروا دیا وہ تکن زدہ لہجے میں بولتی پیٹ کراؤن سے پشٹ ٹکا گئی مسلسل رونی کی بدولت آقوں میں باقاعدہ جلن کا احساس ہو رہا تھا یا شاید اس کے علاوہ کوئی لڑکی ہوتی تو وہ ضرور اپنی عزت اور اپنے وقار ککھاتے اس شخص سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتی وہ چاہ کر بھی کبھی اس کا برا نہیں سو سکتی تھی کیونکہ وہ تو عدیان شاہ کی دیوانی تھی مان کچھ سوچ دے ہوئے اس نے اپنے رکسات پر بہتے آنسوں کو سکتی سے رکڑ ڈالا رائم فون کان سے لگاتے زینیں اترتے نیچے کی جانی چل دیا لیکن نیچے سے آنے والی آواز پر اس کے قدم بے ساکتہ زمین میں ہی گڑ گئے اسے شاہ کی نکاحوں سے موبائل میں مصرف آیت کی سمدے کا جو شاید محرم سے کال پر مصرف تھی اس کی کشیدہ پشانی پر سلوٹوں کا جال بچھا روشی نے رشتے سے انکار کر دیا وہ بھی عدیان کے لیے ہاو اس پوسیبل ان دونوں کے درمیان تو خوب جمتی تھی وہ حیرت کے سمندر میں گوتا زن تھا مان اس کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا وہ گہرا ساز بھرتے اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں چکڑ گیا اسے اب معلوم ہوا کہ عدیان اتنی جلد بازی میں سے کیوں ملنا چاہ رہا تھا اسے ایک بار پھر شرمندگی سے ہونے لگی وہ پہلے ہی پریشان تھا میں نے مزید اپنی باتوں سے اسے حضیت دے دی نہ جانے اس پر کیا بیتری ہوگی روشی کے ساتھ اس کا لگاو اس قدر تھا نہ جانے اب کیا سوچ کے بیٹھا ہوگا وہ وہ حضراب کے عالم میں اپنا ماتھا مسل تھا ایک بار پھر فون ملاتے کان سے لگا گئے یہ مسلسل چوتھی بار تھا لیکن دوسری جانب سے فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا مان دوسری جانب سے آنے والی آواز پر اس نے تشکر بھرا سانس کھارج گیا کہاں ہو تم اسے فون چھپٹتے ہی بے چینی سے استثار کیا دوسری جانب ادیان اس کا نارمل رویہ دیکھ کر حیرت کی زیادتی سے کنگ رہ گیا اسے تو لگاتا کہ لیزے کی طبیعت کی خرابی کی بدولت وہ اسے کھڑی کھوٹی سنائے گا لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تمہاری طرف آ رہا ہو امیزہ نے آفیس سے بلوایا ہے اسے لیزے سے کچھ کام ہے وہ بمشکل اپنے لہجے کو ہشاش بشاش بناتے ہوئے گویا ہوا رائم نے اس کی بات پر سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سالی لائے مان کچھ یاد آنے پر وہ چونک کر اس کی سمت متوجہ ہوا ادیان تو انہیں مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم لیزے کو کیوں ڈاٹ رہے تھے میں جانتا تو ہوتا تو تم سے اس طرح مخاطب تو نہیں ہوتا کم سے کم وہ پیش مانی سے لپ چپاتی مخاطب ہوا ادیان اس کی بات پر تلقی سے ہز دیا تمہیں شاید یہ ناغوار گزرتا تمہیں کیا اگر تمہاری جگہ کوئی بھی بھائی ہوتا تو اسے ناغواری گزرتا یہ سب اور ویسے بھی تم اس وقت اپنے ہوش ہواس میں نہیں دے تب ہی تمہیں کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا اس وقت گسے میں اگر کوئی غلط قدم اٹھایا جاتا ہے تو وہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا وہ دیمے مگر سپارٹ انداز میں گویا ہوا تو رائم نے اچھمبے سے اس کا سنجیدہ انداز دیکھا وہ اس قدر سنجیدہ کیوں تھا اس سے سمجھ سے بلاتر تھا تم جانتے ہیں اس کی طورت خرابی رہتی ہے میں نے بس اس لے کہا اگر اس سے آرام سے مخاطب ہوتے تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی اس کے علاوہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ لاحق نہیں ہے تم جانتے ہو کہ ڈاکٹر ریز اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا ادھیان نے سکتی سے ہی اس کی بات درمیان میں اچک لی آنکھوں میں سر سا تاثیر اوپر آیا مطلب وہ اپنی بہن کو غلط ماننے سے ہی انکاری تھا اسے ادھیان کو سمجھانے کی بجائے لیزے کو سمجھانا چاہیے تھا تاکہ وہ اس سب سے بہا نکلے لیکن اسے ابھی بھی ادھیان کی حرکت پر ناغبار گزری تھی رائم شاید تمہیں یہ بات بھول رہی ہے یا پھر سیرے سے ہی اذبر نہیں ہے یہ بات تو بھائیوں کی گیرت پر تازیانی کی طرح لگتی ہے اور تم کس قدر آرام سے اس کے بات سن کر مجھ سے ہی اس طرح مخاطب ہو رہے ہو کہا گئی تمہاری گیرت برطانہ پسند کرو گے اتنی چھوٹی سی ہے وہ اور اس کے ساتھ یہ سب شہابہ دیتا ہے کیا مجھے تو لیزے کے حرکت نہیں کہیں موہ دکھانے لائک نہیں چھوڑا وہ دانت کچکچاتے ہوئے آنکھوں میں مقصود صد پندیے کٹیلے لہجے میں گویا ہوا آنکھوں سے باقاعدہ شولے سے نکلنے لگے اس کے بعد پر رائم کے ماتھے کے بلوں میں ہی اضافہ ہوا نہ جانے وہ کیا کہنا چاہنا تھا اسے آنکھیں میچ کر کھلتے ایک گہرا ساس اوبرا ادھیان ایک لڑکے نے چھیڑ دیا اسے تو اگر وہ آگے سے کچھ نہیں بولی تو یہ گلت ہے میں مانتا ہوں لیکن ایک بھائی ہونے کے حصے سے تم اس کے محافظ دے تم نے اپنی طرف سے بلکل ٹھیک کیا لیکن اتنے سکت طریقے سے بات کرنا اپنے مزاج کو تھنڈا رکھا کرو اور پہلی فرصت میں یہاں پہنچو مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے اسے سنجیدگی سے کہتے ہیں ساتھ ہی کال کارٹ دیا اور کچن کی سمچل پڑا تاکہ کھانے کو کچھ دے سکے جبکہ اس کی بات پر احتتام پر ادیان ساکیت سا فون کان سے لگائیں سن دماغ کے ساتھ کھڑا رہا اس کا بس نہیں چڑھ رہا تاکہ لیزے کو جا کر جھنجوڑ کر پوچھے کہ وہ اس قدر چارناک ان معاملات میں کیسے ہوئی اسے وہ بات بتانا بھی گوارا نہیں کیا جس سے اس کی عزت پر حرفہ ہے اور آدھی ادھوری بات اس کے گوش گزار کر دی محافظ بھائی یہ الفاظ اس کے ذہن میں مسلسل بارگش کر رہے تھے اسے تیش کے عالم میں کانچ کا ٹیبل زمین پر اُلڑ دیا اس کے ٹوٹھنے کے آواز اس کی ان کی سماتوں پر گہرہ اثر چھوڑا چہرہ گیس کی بدولت سرک پڑا ہوا تھا چہری پر مقصود سرک پنچھ آیا ہوا تھا سینے میں باقیدہ جلن کا احساس ہوا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا پورا وجود آگ کی بھٹی میں جلس راؤ اس رشتے کا تو اس نے مزاگ بنا دیا ہے تمہاری بہن نے ہر حد پھلانگ کر دی ہے رائم خان میں یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن سب کچھ ختم ہو رہا ہے وہ خون آشام نگاہے کسی نادیدہ نکتے پٹکائے دھاڑ اٹھا اس کی دھاڑ کے کمرے کی دور دیوار بھی لذر اٹھے اسے سکتی سے مٹھیوں کو بھیجتے ایک گہرہ سانس فیضا کے سپرد گیا اور ایک نظر کمرے میں دوڑائی جس میں کانچ پھیلنے کی بدولت کمرے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا اور یہی چیز اس کی سب طبیعت پر ناغبار گزری اسے ریلنگ پر جھکتے دھاڑتے وہ اپنے گھر کے خاص ملازم کو اوپر بلائے تو وہ بھی اس کی پکار پر تقریباً بھاگنے والے انداز میں زینے چڑھتا اوپر پہنچا اور ہاپتے ہوئے سے مخاطب ہوا باقی سب بھی اس کی پکار پر سہم کرا لٹ ہو چکے تھے ایک گھر میں اس کے گھسے سے ہی سب کو باقاعدہ خوف محسوس ہوتا تھا ایسے گھسے میں بھی کبھی کسی ملازم سے بتتمیز ہی نہیں کی تھی لیکن پھر بھی سب اس سے بات کرتے ہوئے بھی سہم جاتے تھے مہرم عزرہ بھی اس کے آواز پر اچھلتی ہڑ بڑا کر کچن میں سے بھانک لی لیکن تمام ملازم کو ایک کتان میں سر جھکایا کھڑا دیکھ حیرت سے نظرے اوپر اٹھائی تو ادیان شدید گھسے کے عالم میں شرفوں پر برس رہا تھا مہرم کے وجود میں بھی گھسے کا ایک کبال اٹھا وہ عزرہ کو کچن کا کام ساپ کر تن فن کر تیس تک پہنچی شرفوں کو نیچے جانے کا کہتی سکتی سے اس کی چوڑی کلائی تھامتے اندر آنے کا اشارہ کیا وہ اپنا ماتھا مسلتے شرافت سے ان کے پیچھے ہی ہو لیا یہ سب کیا ہے ادیان یہ کیا طریقہ ہوا سکتی سے اس کا چہرہ اپنی روک کرتی گویا ہوئی موم بس اچانک گزرتے ہوئے ہوا آپ فکر مت کریں میں آزا کو لے کر مامو کی طرف جا رہا ہوں میرے آنے تک صاف ہو جائے گا وہ انہیں تسلی دینے والے انداز میں گویا ہوا تو مہرم تنز یا نگاو سے اس کی سم دیکھا لیکن اس کی سرک سوجی آنکوں کو دیکھتے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی جن کی نیچے ہلکے ہلکے پڑھنا شروع ہو گئے تھے تھا تو پھر آج اس کی حالت دیکھتے انہیں کسی گیر معمولی پن کا احساس ہوا آدھیان میری جان سب ٹھیک ہے نا انہوں نے مشکفانہ لہجے میں بولتے اس کے بال سوارے آدھیان ان کا وہی ہاتھ تھا میں اس کی ہتیلی پر لب رکھ گیا سب ٹھیک ہے موم آپ پریشان نہ ہو میں اب رات میں ملتا ہوں آپ سے اللہ حافظ وہ ان کے مادے پر محبت بھرابوسہ دیتے انہیں یقین کر لانے کے بعد کمرے سے نکلتا چلا گیا لیکن محرم مطمئن ابھی بھی نہیں ہوئی تھی بھائی کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں آدھیان کی گاڑی کھان ہاؤس کی جانی پر آوا دوا تھی جب آمائزہ نے گویا اس کو یاد دیہانی کروانا ضروری سمجھا اس کی پکار پر آدھیان جو اپنی ہی سوچوں میں گمتا چوک کر اس کی سمت متوجہ گوا جو مو پھولائے اس سے ناراضگی کا ازار کر رہی تھی آدھیان نے آنکھوں میں واضح حیرت لیا اس کی سمتے کا کیوں بھائی ایسا کیا ہو گیا جو بھائی کی جان مجھ سے ناراض ہے اسے تو تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے سٹرین گھوماتے اس کی جانی پر رکھ کیے بولا تو وہ دھندلی نگاہوں سے اسے دیکھتے رکھ پھیر گئے جیسے اسے یہ بات بلکل بھی پسند نہ آئی ہو آدھیان تو اس کے آنکھوں میں آسو دیکھ کر تڑپی اٹھا تھا بھائی آپ بدل گئے ہیں اب نہ آپ صبح مجھے اٹھانے آتے ہیں نہ ہی مورننگ ویش کرتے ہیں نہ جانے میرے بھائی کہاں چلے گئے مجھے میرے پرانے والے بھائی واپس چاہیے نہ جانے ایک دم اسے کیا ہوا وہ دونوں ہاتھوں چہرہ میں چھپائیں پھپک پھپک کر رو دی آدھیان نے اس کی اچانک رونے پر پریشان ہوتے گاڑی ایک سائٹ پر کرتے بریک لگائی اور پوری طرح اس کی سمت متوجہ ہوا جو اب اس کی شرٹ کی استین سے اپنی ناک رگڑ رہی تھی آدھیان اس کی حرکت پر تاثیف سے نفی میں سر ہلا گیا کیا ہوا میری زندگی کیوں رو رہا ہے میرا بچہ بتائیں مجھے کسی نے کچھ کہا ہے کیا میری جان کو وہ محبت سے اسے پچکار دے ہوئے بلا امائزہ نے گوھر کیا تو اس کے چہرے پر اس سے مخاطب ہوتے نرمی کا تاثیر ابر آیا تھا اسے سرک چہرے سمیت نماکوں سے اس کی سمدے کا بھائی آپ اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ آپ اب نہ اپنے میرا خیال کرتے ہیں نہ موم کا اور نہ ہی ڈیڈ کا آپ کو پتا ہے کل موم آپ کی بدولت سے رو رہی تھی انہیں دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا پھر میں نے یہ سوچا ہمارے ادھیان بھائی ایسے تو نہیں تھے نا کیا ہو گیا آپ کو اچانک کیوں اس طرح کا برطاؤ رکا ہوا ہے آپ نہیں سب سے آج آپ کی بدولت گھر میں ایک مکین تخلیف میں ہے وہ اس کے سینے پر سر رکے مسلسل روتے ہوئے رونے کی بدولت اس کی ناک بھی سرک پڑ چکی تھی جبکہ ادھیان ساکیت سا بیٹھا اس کی باتوں کو ملاکتہ کر رہا تھا صحیح تو کہہ رہی تھی وہ اسے اپنے آپ پر ایک سرد سا کھول چڑھا دیا تھا اور اسی بدولت وہ اپنی گھر والوں کو پریشان کر رہا تھا اسے محبت سے اس کے بالوں سے ڈھکے سر پر لپ رکے بس میری جان اب نہیں رونا سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کو بھائی سے جو بھی شکایت ہے بھائی وہ ساری پھر سے ختم کر دیں گے اوکے اب بالکل نہیں رونا کیونکہ آپ جانتی ہونا کہ بھائی کو اس کے جگر کی ٹکڑے کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے اسے ادھیان کو بات درمیان میں ہنچکتے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے مکمل کی ادھیان بھی اس کے بعد پر سب کچھ بھولائے دلکشی سے مسکرائے اور اس کی بھیگی آنکھوں پر عقیدت سے لب رکے جسے رو رو کر اس نے سرک کیا ہوا تھا اور اتنے عرصے بعد یہ اس کے چہرے پر کھلتی ہوئی کھالی سسی تھی جو سب سوچوں کو پرے کرتے وہ یونانی دیوتا جیسا شخص مسکرائیا تھا اس نے انگیشن میں چابی گھوماتے گاڑی کا رکھان ہا اس کی جانی بڑھا کچھ دیر کی مسافت کے بعد گھر کے پارچ میں گاڑی روکتے ہی امائزہ کو بینا کوئی لمحاز آئی کی بگر اپنا بیگ اٹھاتے اندر کی سیمت بڑھ گئی جبکہ ادیان اب گاڑی کو لوگ کر رہا تھا کہ اپنے عقب سے آنے والی آواز پر ٹھٹک کر رکھا جو ہی پیچھے مڑا رائم کو دونوں ہاتھ سینے پر باندے کھڑا دیکھ مسکران دیا رائم نے بے ساختہ اسے اپنی سینے میں بھیج لیا ادیان یہ سب کیسے اور کیوں وہ روشن ایسا اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے دل پر چھوریاں چلاتا ادیان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹوک دیا کچھ لمحوں پہلے جو مسکران اس کے چہرے پر دیا وہ سیرے سے ہی مدم ہو چکی تھی مطلب کہ یہاں اسے روشن کی ذکر حد درجہ نہ اکوار گزراتا پلیز رائم وہ اس کے کندے پر دباؤ ڈالتا سر دلہجے میں کویا واہ تو رائم بھی اس سب کو چھوڑتے ہیں مسکراتے بھی اسے لئے اندر کی جانی پڑ گیا آیت سے ملتے وہ سنجیدگی سے لانچ بنا کے سوفے پر ہی جگہ سمال گیا آیت تو اتنے دنوں بعد اسے یہاں دیکھ کر ست کے باری جا رہے تھی یہ سستی لڑکی کہا میرا مطلب ہے مازہ کہا گئے رائم نے ہیرل سے اس کے گائب ہو جانے پر اس کا ہی منتقیب کیا ہوا نام لیتے اس پر چھوڑ کی لیکن ادیان کی گھوری پر گڑ بڑا کر سہی طریقے سے دات پیستے وز کا نام لیا وہ تو مجھ سے ملتے ساتھی لیزے کے پاس چلی گئی آپ دونوں بات کرو میں کھانا لگواتی ہوں کھا کر جانا ادیانی ان کی بات کے جواب میں سکتی سے انہیں ٹوک اٹھا نئی ممانی میں بلکل بھی کچھ نہیں لوں گا بلکل موڑ نہیں ہے اور ویسے بھی آپ یہ بات جانتی ہے کہ میں آئلی چیزیں نہیں کھاتا وہ سنجیدگی سے انہیں اپنی بات باور کرواتا وہ بولا تو آیت نے اس کی بات کو جیسے ہوا میں اڑا دیا رائم نے بھی ان کی حرکت پر دل ہی دل میں انہیں داند دی ڈائیٹ کانشنس انسان ہونا چاہیے لیکن اس قدر بھی نہیں چھپ کر کے کھا لینا نہیں ہوتے تم موٹے وہ اس کے پیٹ پر مکہ مارتے ہوئے شرارت آمیز لہجے میں بولا تو اس نے استفام یا نکہ اس کی سمت اٹھائی کچھ ہی دیر میں وہ دونوں سنجیدگی سے اپنی باتوں میں مصرف تھے لیزے کیسی ہو امائزب اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے گلے کا ہار بنتی خوشدیلی سے بولی تو لیزے جو اس کے آچانا کامت پر حیرانتی اس کے گلے لگنے سے اپنے لپ سکتی سے آپس میں پیوز کر گئی اور اپنی مٹھیوں کو آپس میں بھیج لیا جب کافی لمحہ بات تک بھی اس نے امائزب کی کمر کی گرد بازوں کا گھیرہ نہ بنایا تو وہ بھی اپنا حسار ڈھیلا کر کے ٹھٹک کر اس کی جانی متوجہ ہوئی جس کے ہزار میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی اسے حیرس اس کا نظر انداز کرنا محسوس کیا لیزے کیا بھائے تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا میرے یہ آنے سے امائزہ شیش وہ پنچ میں مبتلا مشکل مسکراتے ہوئے کھوکلے لہجے میں بولی تو وہ سکتی سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی لیکن کسی بھی قسم کا ردیعمل ظاہر نہیں کیا سکتی سے لب بھیج کر بیٹھی رہی لیزے اسے تاجب سے اس کی شانی پر ہاتھ رکھتے اسے متوجہ کرنا چاہ لیکن وہ سکتی سے اس کا ہاتھ اپنی شانے سے جھٹکتے سرک لہو رنگ آکھو ہوتی اسے کھوڑنے لگی امائزہ کا احانت کے احساس سے چہرہ سرک پڑ گیا اسے دھوندلی نکاح سے اس کی سمدے کا جہاں کئی سے بھی پرانی لیزوں کی جھلک نہیں دکھ رہی تھی بس کر جاؤ خدا رمازہ بس کر جاؤ سب کچھ کرنے کے بعد بھی پوچھ رہی ہو تم نے کیا کیا تم نے سب ختم کر دیا وہ نیڈھال سی بولی جیسے بولنے میں دکت ہو رہی ہے لیکن امائزہ کا چہرہ تو لٹھے کی مانین سفید پڑ گیا کہ اس نے ایسا کیا کر دیا لیزے میں نے کیا کیا ایسا جو تم میں سب برطاو کر رہی ہو وہ اقلاتے لہجے میں حیرانگی سموئے مخاطب ہوئی تو وہ اس کی نا سمجھی پر ازیت سے ہز دی اس کے آنکھوں میں واضح تڑپ تھی جو مازہ کا دل جلا کر رک گئی تم نے کیوں کیا ایسا مازہ تم نے کیوں وہ سب روشی آ پیا اور انہیں بتایا کیوں مجھ سے میری ہزاد کا بھرم چھلیا اگر میری آنکھوں کو پڑھ کر میرا راز جان گئی تھی تو میری رازدار بنتی نہ نہ کہ میری کردار پر ہونے والی بات کا سب میں میں تو انہیں بھولنے کی پوری کوشش کر رہی تھی میں نہیں چاہتی انہیں مجھے ان کے وجہوں سے کسی بھی قسم کا گرز نہیں ہے اپنی قسم کھا کر کہتی ہوں میں مجھے صرف ان کی ایک مسکرات چاہیے تھی اسی لئے میں نے اپنا دل مار لیا لیزے کو مار دیا یہ تو تمہارے سامنے بیٹھی ہیں وہ ہستی مسکراتی جیتی ہوئی لیزے نہیں ہیں یہ وہ لیزے ہیں جو اپنی زندگی سے تھک چکی ہیں کچھ نہیں چاہتی یقین جانو صرف ماما بابا بھائی ان سب کی بدولت ان سب کی وجہ سے لیزے یہاں ہے بنا آج میں کسی اور جہاں کی باسی ہوتی جانتی ہوں یہ سب سوچ کر سر اتنا پھٹتا ہے نا نہیں ہوتا برداشت بہت درد ہوتا ہے مازا بہت زیادہ کیا کروں مجھے سکون دے دو پلیس کہیں سے لا دو تھوڑا سا سکون اس زندگی سے اکتا رہی ہوں میں دل چاہتا ہے اس دل کو چیر کر نکالو اور اس میں سے ان کی ہر قسم کی یاد ان کا وجود ہی مٹا دو حضیت ہوتی ہے بہت کیا کروں مجھے بتا اور تم نے یہ سب ان کی سماتوں سے گزار کر مجھے مزید تکلیف سے دو چار کر آیا ہے وہ سسکتے ہوئے اس کی سینے پر مسلسل اپنا سر مار رہی تھی اس کی تڑپ دیکھتے ہیں امائزہ جو ساکت بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی تڑپ کر اس سے اپنی سینے میں بھیجے اس کے سر پر بار بار لب رکھ گئے آنکھوں سے آنسو رواتے لیکن زبان سے کچھ کہنے کو نہیں تھا مان اس کے گہرے گہرے سانس بھرنے پر امائزہ کی حالت ایسی ہو گئے جیسے کانٹو تو بدن میں لہو نہیں اسے کاپتے ہاتھوں سے پانی گلاس میں ڈالتے اس کے لبوں سے لگایا تو وہ ایک گھڑ بھرتے دوبارہ اس کے کندے پر سر رکھتے آنکھیں مون گئے امائزہ نے کھاموش آنسو بہا تھے اسے اپنے حصار ملیا میرا یقین کرو لیزے میں نے بھائی کو کچھ نہیں بتایا مجھے بھی میری قسم میں کیوں ایسا کروں گی مجھے بتاؤں ایسی نہیں ہوں میں تم تو میری جان ہو میں کیوں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں گی تم خود سوچو میں تو کافی عرصے سے یہ بات جانتی ہوں تو میں نے پہلے کیوں نہیں بتایا بھائی کو ابھی کیوں آنکھر تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میری جان وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتی اپنی بات کا یقین دلاتے ہوئے بولی تو لیزے بھی بے دھیانی میں سر ہلا گئے تم دیکھنا تمہاری زندگی میں جو آئے گا نا وہ تمہیں اس قدر محبت دے گا تمہاری اتنی قدر کرے گا تمہیں کسی سے کوئی بھی شکوانی رہے گا نہیں نہیں کوئی نہیں چاہیے بس ایک چیز چاہیے چھٹکانا چاہیے اس سب سے میں مضبوط بننا چاہتی ہوں تمہیں پتا ہے نا تمہارے سامنے بہت کوشش کی ہے میں اس قدر اپنی ہی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی اللہ سے بہت دعا کیا اللہ پاک کیوں نہیں سن رہے میری پلیس تم بھی دعا کرو نا میری لئے میرا دل مضبوط کر دے وہ تاں کے مجھے ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ بڑے تم کرو گی نا میری لئے دعا وہ روتے ہوئے بولی تو تڑپ کر بولتی اس کا وہ باہر کھڑے وجود کا دل لہو لہان کر گئی اسے اپنے آنکھ سے گرتا ایک پاہی تاسو سکتی سے رکڑ رک دیا چلو بس کرو اب ورنہ وہ سستے شہر اکھان نا نیچے وہ کسی جنگلی شیر کی طرح میرے اوپر چھپٹ پڑیں گے کہ میں نے ان کی جان سے پیاری بہن کو رولا دیا ہے مان وہ اپنے آنسو صاف کرتے اپنے لہجے کو ہشاش بہشاش بناتے ہلکے پھل کے انداز میں بولی تو وہ بھی مشکل مسکرہ دی مجھے لگتا ہے تو ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ مجھ جیسے نالائک کو کچھ سمجھا سکیں میں ایسا کرتی ہوں آیت ممانی کے پاس سے ہو کر آتی ہوں تم واشرم جا کر فریش ہو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے صدیوں کی بیمار ہو اس کے گال پر محبت برا بوسا دیتا دیتی کمرے سے نکل گئی کمرے سے نکلتے ہی وہ سکتی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھاپتے اپنی چیکوں کا گلہ گھوٹ گئی باہر بھی وہ اسی بدولت نکلی تھی کہ اس کے سامنے مزید روک کر وہ اسے مزید عذیت نہیں دینا چاہتی تھی وہ اپنے چہرے کو صاف کرتی کچھ سوچتی ہوئی زینے اتر گئے اس کے جاتے ہی کچھ لہموں بعد رائم کمرے میں داکھی لوا تو وہ چپل پیروں میں آڑستے کھڑی ہونی کے چکروں میں تھی رائم نے جلدی سے اسے سہارا دیا تو وہ چوک کر اس کی سمت متوجہ ہوئی جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا بھائی میں فرش اسے دھیمے آواز میں کہتے اپنی بات دھوری چھوڑی رائم نے اس کی بات پر ایک زبردست گھوری سے نوازا آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی فیلال آرام کرو صرف میں کچھ ہی دیر میں لنچ لے کر آتا ہوں اوکے بس کا گال تھپ تھپاتے اس کی سر پر بوسہ دیتے وہ گویا وہ اور اس کی ٹانگوں پر کمفرٹر دروس کیا وہ اس کی اتنی فکر پر چہرہ جھکا گئے چہرہ ہی دھونا ہے صرف بال بھی بنا لیتی ہوں بھائی تو ابھی ٹھہر کر ہی آئیں گے انہیں پتا بھی نہیں چلے گا وہ اگدم کچھ سوچتے چپل پہروں میں اڑستے اپنی جگہ سے اٹھی اور ہولے ہولے دیوار کا سہارہ لیتے واشروم کی سم چل دی کمزوری کے بدلوں چکر بھی آ رہے تھے وہ جیسے ہی تھکن سے سرکھ ہوتی آنکھوں اور سرکھ پڑتے چہرے کو تولیے سے رکڑتی باہ نکلی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بھورے بالوں کو جوڑے سے آزاد کر دیا انہیں سوانے لگی بال کھلتے ہی بھورے لمبے بالوں کا آفشار اس کی پوری کمر کو ٹھک گیا مان اس کی نگاہ آئینے کی سمت اٹھی لیکن اپنے اقب میں سوفے پہ بیٹھے وجود کو دیکھتے اس کی سانسیں تھم گئی سارا جسم سنسا پڑ گیا ادیان وہ زبان سے کچھ نہ بولی کیونکہ لب آپس میں سکتی سے پیوس تھے جبکہ دھڑکنوں نے کلگی پڑھلے پر دھڑکتے دھیمے سے سرگوشی کی اس کا روہ روہ کاف اٹھا اس نے جھٹکی سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تب ہی اس کی گہری ترات کی تاریخی جیسی سی ہیں آنکھیں اس کی بھوری کانچ کی آنکھوں سے ٹکرائی لیزے کا وجود سنسنا اٹھا اسے حیرت سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور ایک نظر سوفے پر ریلیکس انداز میں بیٹھے ادیان شاہ کو جو سوفے سے پشٹ ہکائے اپنا ایک بازو اس پر پھیلائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنی مقصوص انداز میں سردو سپارٹ چہرہ سمیت پوری شان سے برجمان تھا اسے سہم کر اس کی جانب دیکھا جس کی نگاہ اس کے وجود کا جائزہ لینے میں مصرف تھی وہ تو کبھی دھڑڑے سے اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا تو آج یہ سب اس کا دل آنے والے لمحات کا سوچتے لذرنے لگا ادیان نے آنکھوں میں مقصوص چمک لیا اس کی سمدے کا جس کا کمزور وجود گلابی ڈھیلی سے کمی شلوار میں ہولے ہولے لرزر رہا تھا گلابی چہرہ کسی بھی سجاوٹ سے مبراہ تھا البتہ ایک تھکن سی چہرے پر چھائی ہوئی تھی گلابی بھرے بھرے لب جن پر پانی کی بندوں نے اپنا بسیرہ کیا ہوا تھا چہرے پر بھی پانی کی بندے ادیان کو تو شبنم کی قطریں محسوس ہوئے جو ایک گلابی پھول پر اپنی موجودگی کا احساس دلارے تھے اس کے آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہوا اس نے سر جھٹکتے ہوئے بے ساکتہ اس کے وجود سے نکائے پھیری ادیان بھا اس سے پہلے کہ وہ حقلاتے لہجے میں بولتی اپنی بات مکمل کر دی ادیان نے ایک ہی جست میں تمام فاصلے سمٹھتے اس کے تک پہنچا تو وہ سہم کر مزید ڈریسنگ سے جا لگی اور اپنے خوش گھوتے لبوں پر زبان پھیری حقیقتاً یہ سوچ کر ہی اس کی جان آدھی ہوئی جاری تھی اگر کسی نے اسے ایسا دیکھ لیا تو اسے آنگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی انہوں نے نہیں بلکل بھی نہیں تمہارے لبوں سے بھائی بھائی بلکل بھی اچھا نہیں لگتا میری سینے میں ایک آگ سی جلنے لگتی ہے جس لفظ کو کہنے پر دل آمادہ ہو اس لفظ کو ان نازک لبوں کو نکالنے پر بھی آمادہ نہ کرو کہ وہ حلکانی ہو جائے اس لفظ کا بوجھ اٹھاتے میں مزید ان لبوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا وہ جذبات کی روح میں اس سے پہلے بہکتا اپنا سر جھٹکتے مقصود برفیریل کاردار لہجے میں دھیمی آواز میں پھنکارا اس کی دھار پر علیزہ کا کمزور وجود ہالے ہالے لذرنے لگا گردن کی گلٹی اوبر کم مادم ہوئی پلیز آپ یہاں سے جائیں کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا آپ یہاں کیوں آئیں آپ کو شرم نہیں آتی کسی لڑکی کے کمرے میں یوں بلا اجازت آتے ہوئے کیوں مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ خود پر کابو پاتی اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے تنف کر پولی چہرہ کسی بھی قسم کے یہ جذبات سے آری تھا البتہ آنکھیں اس کے الفاظوں کا ساتھ دینے پر آمدہ نہیں تھی ادھیان ستائشی انداز میں بھویں اچھکاتے اس کی جانب دیکھا اور اپنے مقصود انداز میں بیرٹ سہلاتے جیسے اس کی اس قدر دیدہ دلیری پر دانت دینے کو جی چاہا جس کا تنفذ سب باقاعدہ تیز ہو چکا تھا ادھیان نے ایک تھنڈی سانس سرد سانس ہوا میں خارج کر دے دونوں ہاتھ جیبوں میں بھسائے پہلی بات شرم کا مجھے سیرے سے ہی کوئی لینا دینا نہیں میں کسی بھی وقت کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہوں یا یوں کہو مجھے کسی بھی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی دوسری بات میں جہاں بھی جاؤں جیسے بھی جاؤں کوئی بھی مجھے ٹوک نہیں سکتا تم بھی نہیں اور تیسری بات جب تو میں یہ سب کرتے شرم نہیں آئی تو پھر مجھ سے کس چیس کی امید کر رہی ہو اور ویسے بھی میں اپنے حساب سے چلتا ہوں اور تو میں بھی ابھی اسی عادت پر اپنانی ہے وہ تھنڈے تھار لائجے میں بولتے اس کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑا گیا اس کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی اسے حلق تر کرتے بند دروازے کی سمد دیکھا اس سے پہلے کہ وہ اس کی تیور سے ڈرتے دروازے کی سمد بڑھتی کارپیٹ سے پیر اٹکتے لڑکھنا آنے کی بدولت اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی ادیان نے جھٹکے سے اس کی کمر کی گرد بازو ہائل کرتے اسے اپنی سمد کھیچا اس اچانک ہوئی آفتہ پر اس کا سر اس کے کشیدہ سینے سے ٹکر آیا وہ ایک دم کر را کر رہ گئی چہرہ اس قدر نزدی کی پر لہو چھلکا گیا اپنی کمر کے گرد اس کی انگلیوں کلمس محسوس کرتے لیزے کے وجود میں چونٹیاں سے رینگنے لگی وہ تڑپتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے لگی جو زج کرنے والی مسکراہت سے اسے ہی تک رہا تھا پلیس مت کریں ایسے آپ جو بھی میرے بارے میں سوچ رہے ہیں میں سچ میں ایسی نہیں ہوں میں اب آپ کو دیکھو بھی نہیں پکا پلیس اب آپ جانے دے مجھے کوئی بند دروازہ دیکھ کر کیا سوچے گا وہ اس کے سامنے اپنی کمزور سے لذرتے ہاتھ جوڑتے دھندلی نگاہ سے اسے تکتے معصومیت سے منت سماجت کرنے لگی آج وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ وہ اسے چھو سکتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی تب ہی سکتی سے ہتجاج کرتے اپنے آپ کو اس کی مضبط گرف سے آزاد کروانے لگی اب تو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اب تمہیں صرف مجھے ہی دیکھنا ہے مجھے ہی سوچنا ہے میرے ساتھ چلنا ہے میری ہاتھ تمہاری ہاتھ میری نا تمہاری نا تمہارے دل میں دماغ میں تمہاری سوچوں میں تو پہلے ہی میں ہوں اس بات کا مجھے بہت خوبی اندازہ ہے لیکن اس عادت کو مزید پکتہ کر لو کیونکہ مجھے اپنی چیزوں پر کسی کی بھی دکھل اندازی کتے ہی پسند نہیں حد سے زیادہ شدید پسند ہو اپنی چیزوں کے معاملے میں خاص طور پر اب تمہارے معاملے میں سو بی کیرفل یہ کھیل تم نے شروع کیا تھا نا لیکن یہ مجھ سوچنا کہ تمہیں قبول کر لینے کے بعد تمہاری جیت ہو جائے گی مجھے ایسے مشکل کھیل بہت مزا دیتے ہیں سو بی ریڈی بہت جل تمہارے یہ نازک جان ادیان شاہ کے قبضے میں ہوگی اس کا سرد گہرہ پر تپیش لے جا اس کی سانسے روک گیا جبکہ ادیان اب اس کے نازک سی کمر کی گرد اپنی گرف مضبوط کرتے دلچسپی سے اس کے اڑے اڑے ہواسوں کو تک رہا تھا جس کے آنکھوں میں باقاعدہ خوف ناچ رہا تھا ادیان کو اس کی حالت باقاعدہ مزا دی گئی تھی پلیز یہ آپ یہ کیا بول رہے ہیں میں ایسا بلکل نہیں چاہتی جانتی ہوں اس سب کے پیچھے بھی آپ کی کوئی سوچی سمجھی بات ضرور ہوگی میں کوئی کھلونا نہیں ہوں کسی کے لیے بھی کہ کوئی آیا اور اس کا جب جی چاہا مجھ سے کھیل کر چلا گیا خدارہ جینے دے مجھے میں تھک گئی ہوں بھول جاؤں گی میں آپ کو یا یوں کہوں کہ بھول رہی ہوں وہ اس نے جھٹکے سے اس کا حسار توڑا اور لذرتے ہاتھوں سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے کپ کپ آتے لبوں کے درمیان یہ کہر برساتے الفاظ ادا کی ادیان کے تن بدن میں اس کی حرکت پر آگ لگ گئی واہ امپریسیو علیزے زمین سے تو نکلی نہیں پوری طرح سے یہ باتیں کہاں سے سکھ لی محبت تو بہت دور کی بات ہے میرے دل میں تمہیں لے کر نفرت کی سوا کوئی جذبہ نہیں ہے اس لئے خوش فہمیاں پالنے کی کتہ ہی ضرورت نہیں ہے تمہیں بس اپنی دسترس میں لیا وہی میں تمہیں مات دے دوں گا اپنی ہر عمل سے وہ دونوں ہاتھ سینے پر بانتے اپنے مقصود پر وہ کارچان چلتا اس تک آیاں جس کی آنکھیں مسلسل رونے کی بدولت سوچ چکی تھی چھوٹی سی ناک جو سرک پڑ چکی تھی اس کا ہولے ہولے کا توجود دیکھتے ادیان تمسکرانہ انداز میں ہز دیا اور تنے تنے تاثرات لیے اس کی جانب جھوکتے پھنکارا اور اس کی بات پر سپکی کے حساس سے مقابل کا چہرہ دھوا دھوا ہوا لیکن وہ پھر بھی مکمل بے نیازی برتے مسلسل نظرے جھکائے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے ناکھن کھرچنے میں مصرف تھی ایک بے مول آسو اس کی آنکھ سے گرتے رکسار پر بھہ گیا ادیان نے ناگواری سے اس کی حرکت کا ملاکتہ کیا اور ایک جھٹکے سے اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں ایک قید کرتے اس کے ہاتھ کی نب سہلانے لگا علیزے کا دل بے ساختہ ڈوب کر ابرا ابھی اپنی کمر اس کا سر سرات اللم سبھی بھی محسوس ہو رہا تھا اور اب وہ اس کے ہاتھ تھامتے اسے اپنی انگلیوں سے سہلاتے اسے تڑپنے پر مجبور کر گیا اس سے پہلے کہ وہ ڈھے کر گرتی ادیان نے اسے اپنے قریب کر دے اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑی اس کی گہری سانسوں کے تپیش لیزے کا چہرہ جھل سانے لگی تمہارا سوچنا صرف میری ذات تک ہونا چاہیے بہت جلد اپنی دسترس میں لے کر اس مٹھی میں قید کرلوں گا اور یہ جو زبان چل رہی ہیں آئندہ میرے سامنے اونچے لہجے میں بات کرنے سے گریز کرنا کیونکہ ان کو کابو کرنے کے لیے پھر مجھے مقصود تالے کا استعمال کرنا پڑے گا جو میں کرنا بہ خوبی جانتا ہوں مسس ادیان شاہ بننے کی تیاری کرو اگلے پندرہ دن میں تمہارے وجود پر اپنے نام کی مہر ثبت کروں گا اس کے دیکھنے کا انداز اس قدر گہرا تھا کہ لیزے کا چہرہ اس کی زوم آئینی بات پر سرک پڑ گیا وہ اتنی ہی دیر میں اس کی دھڑکہ نے بری طرح منزبل کر گیا اس کا کمزور سا دل یہ سب سہنے سے انکاری تھا لیکن وہ خود پر حیران تھی کہ وہ اب تک کھڑی کیوں ہے ادیان نے اس کی لمبی پلکوں پر پھوک مارتے ہوئے پوری طرح اپنے سہر میں جکڑ لیا اسے کپ کپاتے ہاتھ اپنے چہرے پر پھرے اور جو ہی نظرے اٹھائی وہ گہری نگائے اس کے وجود پر ہی ٹکائے کھڑا تھا لیزے بھاگنے والے انداز میں واشروں میں بند ہوتے اس کا دروازہ لوگ کرتے اسے ٹیک لگائے گہرے گہرے ساس بھرنے لگی جبکہ اس کے جاتے ادیان کا تنزیہ چہرہ سپارٹ ہو چکا تھا وہ مضبوط قدم اٹھا تک کمرے کا دروازہ کھولتے ایک نگاہ باہر کی جانب ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ اپنے چہرے پر پانی کی چھاپ کے مارتے ہوئے سختی سے آنکھوں سے بہتے آسوں رگڑتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے پر عظم لہجے میں بولی دل کہیں نہ کہیں اس کی اتنی جان لیوار جھل ساتی ہوئے قربت کا سوچ دے بری طرح دھڑک رہا تھا ازرا کیچن میں محرم کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی جب باہر سے آتی آوازوں پر کسی کے آنے کا اگمان ہوا ان دونوں نے کام سے ہاتھ روکتے ہیں حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا محرم نے گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے ساتھ بجا رہی تھی آپی میں دیکھ کر آئی شاید کوئی آیا ہے ازرا سنکھ میں ہاتھ دھوتے ہوئے گویا ہوئی اور ساتھی ملازمہ کو سلات کاٹنے کا کہتے خود باہر کی جانب چل دی ٹھیک ہے تم مجھے بتاؤں میں بھی بس ابھی آئی محرم نے اسے کہتے سرد سے اپنا کام سمیٹنا شروع گیا ازرا جو ہی کچن سے بھاں نکلی تو ہجاب کی فیملی کو صوفے پہ برجمان سب سے باتوں میں مصر دیکھ مسکراتے بھی ان سب تک آئی ارے ہجاب کیسی ہو تم وہ آگے بڑھتے محبت سے اسے ملی اتنی دیر میں آوازیں اونچھی ہوتی دیکھ محرم بھی بھارا گئی میں ٹھیک ہوں تم بتاؤں سب کہاں ہیں اسے لاؤنج کی جانب نظر گھمائی جو کھالی اس کا مو چھڑا رہا تھا بچے اپنی کمروں میں ہیں اور آپی لو آگئی باقی فان اور بھائی ہی نہ آنا ہے آفیس سے آتے ہی ہوں گے بس اسے جواب دیتے وہ ربان اور زرار کی جاری پت وجہ ہوئی اور ان کے ماتے پر پیار دیتے ساتھی بیٹھتے بات کرنے لگی جبکہ محرم ہجاب سے حال حوال استفاد کرنے لگی پھر اٹھ کر بچوں کو ان کے آمد کا بتاتے زینے اوپر کی جانب چل دی انابیہ امائزہ کو ہجاب کے آنے کی تلہ دیکھ کر نیچے آنے کا کہتے خود نیچے کی جانب چل دی ابھی انہیں باتیں کرتے کچھ دیری گزری تھی کہ انابیہ اور امائزہ کے ساتھ فہیم بھی ان کی جانب چل آیا ہجاب سے ملتے انابیہ اور امائزہ کے ساتھ ہی جگہ سمالتے ربان اور زرار کے ساتھ باتوں میں مصرف ہو گئے جبکہ فہیم آیان سے مل کر وہیں بیٹھ گیا آپ لوگ بیٹھے میں ذرا کیچن دیکھ لو ازرانے محرم کی جانب اشارہ کرتے اسے وہیں بیٹھنے کا کہتے خود کیچن کی جانب چل گئی اور بتاؤں فہیم کیسے ہو آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا آیان کے پوچھنے پر فہیم ان کی جانب پتوجہ ہوا کچھ خاص نہیں کھالو بس اب ہسپٹل میں ہوس جوپ شروع کرنی ہے فہیم نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اب کیسا ہے تمہارا پاؤ فہیم ہجاب کے پوچھنے پر وہ چوک کر ان کی جانب سنجیدہ ہوا کافی بہتر ایک حالہ بر صاحب دعا کرے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے فہیم نے برمشکل مسکراتے ہوئے کہا ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا فہیم تم فکر مت کرو محرم نے بے ساکتر سے ساتھ لگائے تسلی دی جس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح اس ذکر پر اتر چکا تھا وہ ان کی بات پرتیمانیت سے مسکرائیا ادھیان اور بھائی وغیرہ کب آئیں گے ہجاب کے پوچھنے پر سب اس جانب پت وجہ ہوئے وہ بس آنے والے ہوں گے کچھ دیر تک محرم انہیں جوابی دیری دی کہ ازرہ نے کھانا لگنے کا بتایا تو وہ سب ڈائننگ ہال کے جانب چل دی ماما میں آج یہی رک جاؤں پلیس کھانے کے دوران زوہان نے کہا مام سمی سے پوچھنے پر وہ سب مسکراتے پر مجبور کر گیا کیوں بھائی پھر اسکول کون جائے گا بلکل کوئی چھٹی نہیں ہے اسکول کی ہجاب نے اسے گھوڑنا ضروری سمجھا ماما مجھے اپنی دونوں آپ کے ساتھ رہنا ہے ان کے ساتھ کھیلنا ہے زوہان نے موبسورتے ہوئے افسردگی سکھا زوہان جب اسکول آف ہوگا تب رک جانا نا ابھی ایسے آپ کی سٹڈی ویسٹ ہوگی امائزہ نے محبت سے اس کے بال بگاڑتے خوش آمدی لہجے میں کہا پھر ماما پرومیس کرے مجھے بھیجیں گی یہاں زوہان نے ہجاب کی جانب دیکھتے ہیں ان کی تصدیق چاہی تو وہ سب اس کی بے اعتباری پر تانصف سے نفی میں سر ہلا گئے اوکے ماما کرتی ہے پرومیس بھیج دے گی جب آف ہوگا پر ابھی آپ نے بالکل زیدنگ کرنی ہجاب نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر خوش ہوتے ہوئے کھانی کی جاری پت وجہ ہو گیا اس طرح خوشکوار ماحول میں کھانا کھا گیا کھانا کھایا گیا جبکہ محرم کی نظر گھر کے دروازے کی جانی بار بار اٹھ رہی تھی کیونکہ نو بچ چکے تھے لیکن کسی کانتا پتا نہیں تھا آج اہد کی پوری فیملی ماس کے گھر پریشے کی رشتے کی بابت بات کرنے آنے والے تھے اور یہ دو دن پہلے ازلان کی سمجھائی ہوئی بات کا یہ سر تھا کہ پریشے آج کی چند میں ان کی مہزبانی کی خاتی تیاریوں میں مصرف تھی یہاں تک کہ انہیں ارد گرد کا ہوش تک نہیں تھا انہوں نے ایک نگاہ گھڑی کی سمجھ ڈالی جو رات کے ساڑھے آٹھ بجا رہی تھی انہوں نے وقت کا خیال کرتے تمام کام ترک کرتے کمرے میں ہی جانے سے آفیت جانے ان سب نے ماس کے آفیس سے آنے کے بعد آنا اس مناسب سمجھا کہ سب کے سامنے بات کرنا زیادہ مناسب ہے ابھی وہ کیچن کی تمام تیاری مکمل دیکھ کر باہر کی جانے بھائی تو فہد وہیں صوفے پر لاپروائی سے بیٹا گیم کھیلنے میں مصرف تھا انہیں تو اسے دیکھ کر پتنگی ہی لگ گئے فہد جا کر تیار ہو وہ لوگ آ جائیں گے پھر جا کر ریڈی ہوگے بس ہر وقت گیم کھیلنا ہوتا ہے کوئی اور کام ہے زندگی میں رہی نہیں گیا ہے تمہارے پریشہ نے فہد کے مسلسلے کے زاویے میں بیٹھ کر گیم پر چوٹ کرتے کہا موم بس یہ ہو جائے تو جاتا ہوں بس پورا ہو گیا ایک نظر پریشہ کو دیکھتے ٹالنے والے انداز میں کہتا دو بار اپنے گیم کی جانی پر وجہ ہو گیا جلدی کرو میں بھی جا رہی ہوں روم میں فریش ہونے اور روشانی کو بھی دیکھ لو واپس پھر تیار ملو مجھے اسے غصے سے گھرتی دن دناتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی سیم چلی گئی کمرے میں داخل ہوتے ہی علماری کھولتے جلدی سے اپنی گریہ اور سرک امتراج کا خوبصورت سا ڈریس نکالتے فریش ہونے کے لئے واشروم کی سم چل دی کچھ لمحوں کی توفق کے بعد وائنے کے سامنے کھڑی ہوتی ہلکا ہلکا سا تیار ہوتے اپنی تیاری پر مکمل نظر ثانی کرتے ہوئے انہوں نے روشانی کی کمرے کا رکیا جہاں وہ بلو ٹراؤزر پر سی گرین فراغ زیبتن کیے ہوئے پونی ٹیل باندھی تیار تھی پریشے کو اپنے روم میں دیکھ کر ان کی جانی پڑی وہ استفامیہ نہیں کہا ان کی جانی پڑھائی روشی تیار ہو بیٹا ارے ماشاءاللہ اتنی حسین لگ رہی ہو وہ مسکراتے ہوئے روشانی کی جانی پڑھے اس کا ماتھا چمیں بولی جو ہلکے ہلکے میک اپ کیے اس کے چہرے کے نئے نقش مزید نکھر گئے تو روشانے بھی مسکراتے ہوئے ان کے گلے سے لگتی ان کا گال چھوم گئے اور دل میں ماز اور رزلان شاہ کا شکر ادا کیا جن کی وجہ سے آج یہ سب ممکن ہوا تھا ورنہ ناچہ نے کس قدر پاپر بیلنے پڑتے چلو میں نیچے ہوں دیکھتی ہوں تم بھی آ جانا تھوڑی دیر میں یا ایسا کرو میں بھلا لوں گی روشانے ایک نظر دیکھتی وہ سنجیدگی سے کہتی وہ لانج کی جانی پچھل دی جہاں فہد موجود نہیں تھا البتہ سامنے داخلی دروازے سے ماس خان کے ساتھ ہی ازلان اور افان شاہ اپنی مقصود پر وقار چاہ چلتے باتوں میں مصرف اندر کی جانی بارے تھے اپنے بھائیوں کو دیکھتے وہ مسکراتی ان کی جانی بڑھ کر ان سے ملنے لگی یہ بھی ماس خان نے ہی ان سے کہا تھا کہ اگر وہ ان لوگوں کی موجودگی میں یہاں موجود ہو ازلان شاہ بینا کسی ترد کے ان کی بات مان گئے ابھی ان کو آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر سے آنے والی ہورن کی آواز پر وہ لوگ اس سمت متوجہ ہوئے جہاں ات کی فیملی آ چکی تھی ان سب سے مصافہ کرتے وہ لوگ مسکراتے ہوئے ساتھی برجمان ہو گئے آپ لوگوں کو تو ہمارے یہاں آنے کا مقصد معلوم ہی ہے تو کیا تحمید بھاندنی اہت کے ڈیر نے مسکراتے ہوئے بات کا آگاز کیا جی بالکل ہم چاہتے ہیں کہ آپ روشانے کو اب جلدی ہماری گھر کی بیٹی بنا دے ویسے وہ ہے کہاں اب کے اہت کی ماما نے بھی ان سے بات میں حصہ لیا تو پریشے نے چوک کر ان کی سمت دیکھا وہ روم میں ہے میں بھی بلاتی ہوں پریشے مسکراتے ہوئے کہتی اٹھ کر روشانے کو بلانے کی گر سے اس کے کمری کی جانب چل دی ماں صاحب ہم یہ باقی فضول رسومات کے حق میں بلکل بھی نہیں ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ سیدھا نکاح اور ساتھی رکستی کا فنکشن کر لیں اب آپ سب کا کیا کھائے لیں انہوں نے اپنی بات کا احتتام پر ان کی جانب دیکھا اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتے اپنے پاس سے آنے والی آواز پر ان کی سمت متوجہ ہوئے ارے روشانے بیٹی ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹھو میرے پاس انہوں نے اسے اپنی ساتھ جگہ بناتے بٹھایا تو وہ جھجکتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی انہوں نے مسکراتے ہوئے روشانے کی ماتا چمہ انہیں اہد کی پسند حقیقتا پسند آئی تھی بھابی یو آر سو بیوٹیفل اہد کی چھوٹی بین من تھا اس کی تعریف کی بنا نہ رہ سکی آپ لوگوں نے بتائی نہیں کیا خیال ہے آپ کا اہد کی مام نے ان سے سوال کرتے دوبارہ ان سب کو اپنی جانی پت وجہ کرنا چاہاں تو ان کی جانی پت وجہ ہوئے دیکھیں ہم رشتوں میں جلدی اور زبدستی کے قائل تو نہیں ہیں پر یہاں بچے بھی کافی عرصے سے خود کو جانتے ہیں تو وہ ماز بھی اہد کو اچھے طرح سے جانتا ہے تو ویسے تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں پھر بھی ایک بار مشورہ کر لیں گھر میں پھر بتاتے ہیں آپ کو ازدان نے مطاند سے بات مکمل کرتے ہیں ان کی جانی دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر از بات میں سریلایا آپ لوگ کچھ لے کیوں نہیں رہے یہ سب آپ کے لئے ہی کھائیں پلیس افانشاہ جو کب سے خاموش بیٹھتے اسے اکتا گئے تھے مسکرا کر کھانے کی جانی پر ان کی سب کی توجہ دلائی ان کی بات پر سب مسکرا کر کھانے کی جانی پر توجہ ہو گئے جو ابھی ہی ملازمہ میز پر سیٹ کر گئی تھی خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد یوں ہی شادی کے مطالق کچھ باتیں کر گئے انہوں نے وقت کا خیال کر کے گھر کی رہ لی اب ہم نکلتے ہیں کافی وقت ہو گیا ہے ادیان نے تو گھر جا کر بتا دیا ہوگا لیکن پھر بھی میری بیگم نے اچھا خاصا ناراضگی کا اظہار کرنا ہے میں سے ازلان شاہ ان کے جاتے اپنی مضبوط چوڑی کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھتے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے سب ان کی بات پر بے ساکتہ مسکرا دیئے سائم کھان ہسپتال سے جو ہی لوٹے زمان صاحب اور تحریم بیگم سے ملتے فریش ہونے کا سوچتے اپنے کمرے کی سمت چل دیئے آج ویسے بھی کام زیادہ ہونے کی بادولت انہیں گھر آتے دیرے ہو چکی تھی ان کی مصروفیت کا سوچتے رائم نے بھی آج ہسپتال کا رکھ کیا انہوں نے دروازہ ہالے سے کھولتے جیسے ہی اندر کا دمرکہ مو پر پڑھنے والا کشن سے ہڑ بڑھاتے ہوئے اس نے ہونے والی آفتاب کا ملاکتہ کرنے لگے لیکن سامنے ٹر ٹر کرتی اپنی بیوی کو دیکھتے ان کا بکھو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ آج ان کی خیر نہیں تھی کیا ہو گیا آیت ہر ٹائم تمہاری چک چک سنتے رہوں بس جتنی تیزی سے زبان چلتی ہے اتنی ہی تیزی سے میرے آنے سے پہلے کام ختم کر کے کمرے سے بھار چلی جایا کروں وہ پہلی بات اچھی جبکہ باقی سارے دل بھی دل ہی دل میں بولیں اچھی بولنے کا مطلب گویا شیر کے موہ میں انگلی دینے کے برابر تھا اور ان کی بات پر آیت نے ایسے گھرار جیسے کوئی ناممکن بات کہہ دی ہو آپ تو فیلان خاموشی اکتیار رکھیں میرا موہ مت کھلوائیں آج تک آپ نے میری کوئی بات ماننا گوارہ بھی نہیں کی جو آئندہ کے لیے آپی اسے کسی قسم کی کوئی خاص امید رکھو وہ بیٹ شیٹ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے درست کرتی ساتھ ساتھ ماتے پر بلڈا لیں بڑھ بڑھانی کا شگل بھی فرما رہی تھی دل شدد سے چہرہ تک آج ساری بھڑاس نکال کر سائم کے موہ پر مار دے جو ہمیشہ کی طرح انہیں محرم کی گھر جانے کا کہہ کر خود ہی بھول چکے تھے سائم جا ابھی بھی ہسپتال سے تھکے ہارے گھٹھیلے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے اس کا گسے سے سرک چہرہ سمید بڑھ بڑھانے والا کام ان کے سمجھ سے باہر تھا کہ وہ ناراضگی کا اظہار کیوں کر رہی ہے کیونکہ اب تو اس سے کوئی ایسی کتا ہی سرزد نہیں ہوئی تھی جس کے لیے انہیں اتنا کچھ سننا پڑے اب میں نے کیا کارنا مار سر انجام دے دیا ہے ایسا آیت بی بی جس کا مجھے بے اندازہ نہیں ہے وہ اپنے دیماغ کو پر سکون کرنے گھر آئے تھے تاکہ گھر جا کر کچھ دیر آرام کر کے دیماغ کو سکون فرام کر سکے اسے جلے دل کے پھپولے پھوڑتا دیکھ خود بھی تپتے ہوئے سوفے سے پشٹک آئے آنکھیں مون کر ٹانگ پر جھلانے لگے لیکن ان کی اگلی بات پر سائم کی آنکھیں پٹ سوا ہوئی آنکھوں میں تہیر کے بعد باہ کھلے ساری بیزاری ان کی ایک بات اڑن چھو ہو چکی تھی وہ مو پر ہاتھ پھیرتے مسکراہت دبا گئے چھپ کر جائے مزید کچھ مت پولیے گا آج ہم نے محرم آپی کی طرف جانا تھا شاید وہ گلتی سرزد کا تو میں بوچھی اگامت اپنی گناہ کیا کیا میں تو کہتی ہوں آپ جیسا شہر کسی کو نہ آتا کرے اللہ جو بیوی کی خواہش بھی سر آنکھوں پر نہ رکھیں مجھے تو اپنا ایک ہی گم نہیں بھولتا باقیوں کا کیا ذکر کروں میں مجال ہی جو میری بارہ بچوں والی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی ہو آپ نے مجھے اتنی شدت سے خواہش تھی کہ کچھ چھے بچے ایک جانب اور چھے بچے دوسری جانب ہو اور میں وسط میں کھڑی ہوں چہرے پر کبصورت مسکرانچ سجائیں ایک تصویر کھچوا کر پویٹریٹ کروانی تھی وہ آنکھوں میں الہوئی سی چمک لی حسرت زردان لہجے میں بھولی ساتھ ساتھ ہاتھ پھیرتی کام کرنے میں بھی مصرف تھی لیکن سائم کے چہرے پر نظر پڑتے اسے شدت سے انتازہ ہوا ہمیشہ کی طرح کوئی گل افشائی کر چکی تھی تب ہی سرک چہرے سمیت خسیانی ہسی ہستے علماری کھولتے سائم کے لیے آرام دا سوٹ نکانے لگی تاکہ وہ فریش ہو سکے اور اس کی معنی کھیز نگاہوں سے بچ سکیں جو پوری طرح اسے پریشان کرنے کی تک گدو میں تھی دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو لانت تانت کرنا نہ بھولی شادی کتنی سال بعد گزر جانے کے باوجود بھی ان کی اس عادت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی بلکہ اب تو سائم کا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وقت کے ساتھ ان کی یہ عادت مزید پکتہ ہو گئی ہے ہمیشہ غلط بات کرنے والی وہ مضبوط چال چلتے چہرے پر مائنی کھیز مسکرہت سجائے ان تک پہنچے اور علماری کے دونوں اطراف اسے اپنے بازو رکھتے اسے اپنے حصار میں لے تھے مائنی کھیز مسکرہت کے ساتھ آنکوں میں شرارت لی اس کی جانب دیکھا اچھا تمہیں کہا گیا تھا پھر بچے پیدا ہم دونوں نے کیے تصویر تم اقیلی کیوں کھچوا ہوگی وہ انگلی کی مدد سے ان کے چہرے کا رکھ اپنی جانب کرتے ہوئے مقصوص بھاری لہجے میں مصنوعی ناراضگی سے بولیں تو آیت کمال مہارت کے ساتھی جلت میں ان کا حصار توڑتی پیچھے ہوئی اور اپنے خوش خلق کو ترکیا اب تصویر کھچیں گے نا خیر میں کیوں سپائیاں دے رہی ہوں کون سا ہو گئے ہمارے اب جو تین ہیں انہی سمال لیں ان کی نگاہوں کا ہی کمال تھا کتنے سالوں بعد بھی وہ بولتے بولتے ان کی باتوں سے گھبرا جایا تھی تب ہی نگاہیں چھوڑاتے وہ لٹ مار انداز میں بولتی اور ان کے کپڑے سوفے پر رکھتے انہیں جانے کا اشارہ کیا سائم کھان ان کے تنس پر تھنڈیاں بھر کر رہ گئے مما پریشان کیوں ہوتی ہے آپ کی خواہش کی تکمیل پایا نہیں کر پائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کا یہ بیٹا کس کام آئے گا آپ کے بارہ بچوں کا خواب میں پورا کروں گا کسی کام آئے گا آپ کے بارہ بچوں کا خواب میں پورا کروں گا وہ اس دن آپ کو مجھے اس دنیا میں لانے پر فقر محسوس ہوگا پھر انہیں آپ دونوں جانب کھڑا کر کے انہیں تصویر بنا لیجئے گا میں آپ کی شوق کے لئے کوئی کمپروائز نہیں کر سکتا اور میری ماں کے خواہش کا اعترام میری پر فرض ہے آیت کی ہی طرح رائم جو خود بھی سائم کے ساتھ اسپتال سے آیا تھا گلت وقت میں انٹری مارتے اپنی بخواس کرنا ضروری سمجھا آیت تو اس کی بات پر ست کے واری جاتی اس کا ماتہ چم گئی اور ممتہ بھری نہار تی نظروں سے اس کی سم دیکھا اس کی امید کے این مطابق سائم نے اپنے سب سے اول دشمن کو دیکھا جو ہمیشہ گلت وقت پر آ کر ان کا موڑ کا ستیاناس کرنے میں کوئی قصر نہیں جانے دیتا تھا آج بھی اس نے اپنے کام میں کتا ہی نہیں بڑھتی تھی وہ دانت کچھ کچھا کر اسے دیکھنے لگے وہ چہرے پر تنی تنے تاثرات لیوں اس کی جانی پت وجہ تھے رائم نے آیت کو ایک طرف کرتے شرارت آمیز نگاہوں سے انہیں تک تیرے سائم کو ماتہ چم لیا اور اسے دیکھتے شرارت سے آنکھ دبائیں سائم تو اس کی حرکت پر ایک لمحے کے لیے بخلا گئے قسم سے بڑے ہی ان رومانٹک واقع ہوئے ہیں آپ میری ماں کا ایک خواب تک وہ پورا نہیں کر پائے لیکن اب مجھ پہ آپ کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا ہے جیسے آپ کو بھی مزید بارہ بچوں کا ارمان ہے لیکن میں اس سب میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنی بیوی پر اتنا ظلم نہیں رہا سکتا بارہ بچے بہت ہیں ہمارے لیے مزید بارہ کے لیے ہیں اپنے چھوٹے سپوس سے رابطہ کریں میں اپنے ہونے والی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اسے اتنی پریشانی میں مبتلا کرنے کا خواب بھی نہیں سو سکتا ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ تھپتپاتے لہجے میں افسردگی سموئی بولا تو سائم جو کب سے اپنے گسے پر ضبط کی ایک پہرے لیے کھڑے تھے وہ ٹوٹ گیا اور تمسکرانہ اڑاتی نگاہو سے اسے دیکھنے لگے بہت صاحب صاحب کے خوابوں کا تو ذرا ملاقتہ فرمائے شرم کدھر بیچ کے آئے ہو ایسی فضولیات بکتے شرم نہیں آتی تمہیں اپنے ماں باپ کے سامنے اور دل تو چاہ رہا ہے کہ کان کی نیچے دو لگاؤں گھوڑے جتنے ہو گئے ہو لیکن شرم تمہارے اندر ایک ریت کے ذرہ برابر بھی نہیں ہے کون میاں بیوی کے کمری میں ایسے موں پھاڑ کر گستا ہے اور ایسے بے شرموں کی طرح ایسی باتیں کرتا ہے انہوں نے گستے سے ان کے کان جکڑتے گھرت لہجے میں استثار کیا تو اس نے دھیٹوں کی طرح دات نہ کستے بھی ان کی جانی دیکھا جیسے ان کے بولنے سے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو بس کیا کرو گلتی سے آپ کی بیوی کے چلا گیا ہو اور اپنے لہجے میں بیچارگی سمجھ بولا لیکن آنکھوں میں بازے شرارت ناچ رہی تھی جبکہ کہکا ضبط کرنے کی چکر میں چہرہ سرک پڑتا جانا تھا اس کی بات پر اس کے ست کے واری جادی آیت کے چہرے پر مسکرہاٹ لمحے میں گائب ہوئی انہوں نے ہونکوں کی طرح اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی شعور کی منزل تیہ کرتے ہوئے انہوں نے تکی چتوں نے سمیت اسے گھرنا ضروری سمجھا ارے آپ کیوں گھر رہی ہے مجھے آپ ان کی بیوی تھوڑی ہے آپ تو ان کی آیت بیوی ہے ویسے ایک بات نہیں سمجھاتی بیوی کیا لوجک ہے بیوی بیوی کہتے تو سمجھ میں آتا ہے ذرا رومانی سے احساس ہوتا ہے آپ کی بیوی کے دل میں محبت بھرا احساس جاگتا ہے پتہ ہے اسی طرح بارہ بچے ہو جاتے میں تو اپنی بیوی کو بیوی کہہ کر مخاطب کروں گا تاکہ جلد جلد بچے اس دنیا میں آئیں وہ مسکرہ پن سے انہیں سمجھانے والے انداز میں بولا صدا کی جلدی آیت نے انہیں سمجھے سے اس کی جانب دیکھا سائم کچھرہ خجالت کے سرک پڑ گیا لیکن جیسے ہی وہ اس کی بابت نے آیت کے دماغ تک رسائی حاصل کی وہ دونوں داکھ پیستے ہوئے اس کی جانب لپکے لیکن وہ ہمیشہ کی طرح انہ چکمہ دیکھ کر وہاں سے رپوش ہو چکا تھا اب ان دونوں کے پاس زب سے مٹھیاں بیچنے کے علاوہ کوئی اچارہ نہیں تھا آیت تمہیں مجھ سے شکوا ہے نا مجھے تم سے شکوا ہے اسے کہاں سے اٹھا لائی ہو یہ میری اولاد کا تہی نہیں ہو سکتا وہ دونوں ہاتھوں میں سرک کو گرائے روحان سے ہوتے سوفے پر ڈھائے گئے جبکہ ان کی اس بات پر آیا تن فن کرتی ان کے سر پر کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے انہیں گھورنے لگی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بچے میں نے اکیلی تھوڑی پیدا کیے ہیں آپ کا بھی عمل دکھل ہے تو اب اس کی باری پہ وہ عمل دکھل چنے بیشنے گیا تھا وہ چہرے پر تنیتہ نتا سراتی ہے موہ پھاڑ کر بولی تو سائم نے کہہ روالہ دا نگاو سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے شب خوابی کا لباس اٹھاتے پیر پٹکتے ہوئے واشروم کی سمچل دی ان کے جاتے یہ آیت مشکوک نگاہوں سے ان کا رویہ جانچنے لگی لکی میں نے جو کام تجھے کہا تھا وہ ہوا یا نہیں وہ ریوالوین کورسی پر ہڑ بڑا کا نظریں جھکا لی اور مکروم اسکرات سمیت از بات میں سر ہلائیں جبکہ اس کی سر ہلنے پر کورسی پر بیٹھا وجود چمکتی آنکھوں سمیت خواست سے مسکراتیا جس سے اس کی آنکھوں کے چمک میں مزید اضافہ ہوا چودری صاحب آپ کے کہے کے مطابق کہ اس کالیج کی تین لڑکیوں کو ہم نے موقع سے ہی اٹھا لیا ہے اور تینوں ہی کیا مست مالیں دل میں عجیب سی گدگدی ہوتی ہے آپ کیوں اتنا مست مال اپنے پاس اکھٹی کرتے آگے کو بیج دیتے ہیں کچھ مزے ہماری پھٹی قسمت بے بھی لکھتی ہو صاحب وہ چہرے پر کمینگی لیے اپنا نیچلا لب مسلتے ہوئے بولا تو چودری نے ستائش انداز میں بھوے اچھ گئی اور اس کی بات پر تمسکرانا انداز میں کہکا لگا کر ہس دیا چل اگلی باری تیری ڈن ابھی رات تک رومیل امریکہ سے پہنچا ہی ہوگا کچھ دن تو یہی رہے گا لیکن پورا خیال رکھنا کسی کو بھنک نہیں پڑنی چاہیے ہمیں ان سب لڑکیوں کو اگلے مہینے رات کے سناٹے میں ہی اس کے ساتھ ہی روانہ کرنا ہے اگر مزید دیری کی تو اگلا دھندہ کیسے شروع کریں گے اور ممکن بھی تو ہے پولیس ہمارے اڈے تک پہنچ جائیں ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا ہر طرح سے وہ چہرے پر چٹانوں جیسی سختی لیے سے گویا ہوا تو وہ بھی ساری بات سمجھتے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلایا لیکن اس کی بات پر ہلکی ہلکی افضردگی بھی چھا گئی تھی لیکن اتنی حسین حسین لڑکیاں دل للچا دتا ہے ایک آگ لگ جاتی ہے سینے میں اور اس آگ کو بجھانے کا ایک مقصود طریقہ فہی ہے وہ آگوں میں پوریس رالیت لے بولا جواباً وہ دونوں ہی اپنی بات پر کہہ کا لگا کرز دیا رائمہ کو بلا اور اسے کہہ تیار کریں اس میں سے ایک حسین پہہیرے کو اور میری خدمت میں پیش کریں وہ اپنی ہاتھ کی مٹھی کو مسلتے ہوئے حوص بھری نکاح سے اس لڑکی کا تصور اپنی آنکھوں میں سموتے ہوئے بولا اور مشروب کی بوتل پکڑتے گلاس میں انڈیلتے اس میں کوئی گولی ملاتے اپنے لبوں سے لگا گیا لکی اس کی حرکت پر مسکراتے سر جھٹکتے کمرے سے بھا نکل گیا صحابہ تو اس کمرے میں کیا کر رہی ہے تو میرے پوچھے بھی گیر تو نے کمرے میں قدم بھی کیسے رکھا بتا مجھے چودری جو ریلیکس انداز میں صوفے پہ بیٹھا سگریٹ پینے میں مشگول تھا مان کسی کی پکار پر جو ہی گردن تیرچی کرتے پیچھے کی جانب دیکھا اس بچی کو اپنی کمرے کے باہر کھڑا دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگے وہ گسے میں تن فن کرتا اس تک پہنچا اور اس کا بازو زور سے پچھکڑتے حلق پلت دھڑا اس پر جھٹکا دینے پر اس لڑکی کے وجود میں باقاعدہ ٹھیس سی اٹھی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے بازو تن سے جدا ہی کر دیا وہ بگیر آواز کے نیچے آنکھیں میچے رونے لگے لیکن رونے سے بھی آنکھوں میں مرچی سے لگ رہی تھی وہ رائیما بیگم نے کھانا بھیجائے میں تو بس وہی لے کر آئی تھی میں یہاں خود نہیں آئی چھوڑیے مجھے وہ سہمی نکاح اسے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے اپنی صفائی دینے والے انداز میں گویا ہوئی اس کے قریب آنے سے سگریٹ کی بدبو سے سانس لینا محال ہو رہا تھا کمرے میں ایک گھٹن نے آہتا کیا ہوا تھا اسے گہرے گہرے سانس بھرتے جیسے اپنے اصاب پر کابو پانا چاہا اس نے باقاعدہ آپ کا احساس ہوا لگتا ہے تو بھول گئی ہے میری کہی بات جو کل تیری گردن پر نشان ڈالے ہیں وہ آج تیرے پیروں پر بھی ڈالنے پڑیں گے پھر تجھے اندازہ ہوگا کہ چودری اپنے کہہ سے پیچھے نہیں ہڑتا تو جو بار بار اپنی اوقات بھول جاتی ہیں ایک ہی بار تیرا بھیجا کھول کر اس میں انڈے لینا پڑے گا وہ دہشت زدہ نگاہو سے اس کے تمسکرانہ انداز میں دیکھتے پھنکارا جب کس کی بات پر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے والی ہو گئی پورا وجود تھر تھر کاپنے لگا پور پور جیسے کل کی دی جانے والی عزت کا سوچ دی جنے لگا ماں باپ کی یاد شدت سے تتائی نہیں میں خود نہیں آئی یہاں پلیز مجھے جانے دو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی موپر فکر لگا لوں گی پلیز جانے دو مجھے گھر بیج دو پلیز میرے ماں باپا پاپا کے پاس وہ بہشت زدہ نگاہو سے اسے دیکھتی روتی بھی اس کے سامنے باقاعدہ اپنے زخموں سے چور ہاتھ جوڑ گئی لیکن وہ تو جیسے ترس کھانے کی حالت میں نہیں تھا تب ہی اپنی انگلیوں سے اس کی تھوڑی کو سکتی سے تھاما کہ وہ کراوٹھی تو ایک بھکاو مال ہے تیرے ماں باپ چند پیسوں کی عوض تجھے بیچ چکے ہیں اب صرف تیری جسم فروشی کرنا باقی ہے لگتا ہے بہت چھوٹی ہے نا ابھی اسی لئے دماغ میں باتیں نہیں گزتی وہ اس کی کنپٹی کی انگلی کا دباؤ دیتا وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ نفی میں سل ہلا گئی اور وہ بے ساکتا وہ دین یاد کرنے لگی لیکن اسے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا بس اتنا یاد تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئسکرم پارلر گئی تھی دماغ پر زور ڈال کر بھی کچھ یاد نہ آیا تو وہ فپک فپک کر رو دی وہ گسے سے سے گھرتے لکی کو چیک کر پکارنے لگا جسے برداشت کرنے کی حد ختم ہو گئی ہو تجھے میں نے کیا کہتا یہاں سے بھار جانے کی بات مو سے نہ نکلی ابھی تجھے یہاں سے بھیجنا ہے اور ابھی بہت کچھ باقی ہے بھی تو وہ حلق کے بل چھلاتے ہوئے اس کے بال مٹھی میں چکڑ گیا اس لڑکی کو ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی جر سے اکھڑ جائیں گے تکلیف کی شدت سے وہ آنکھیں میج گئیں اتنی سی عمر میں وہ ان سب چیزوں کو مطلب بھی نہیں جانتی تھی تو کن کن تکلیفات سے گزرنا پڑ رہا تھا اس ظالم شخص نے زندگی کے تمام تلکیوں سے اسے روشناز کرایا جی صاحب آپ نے بلایا لکی فوراں ہابتا ہوا اس سے پہنچا اور حلق لاتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا چودری نے اس کی بات پر دھوئے کا مرگولہ اس بچے کے مو پر چھوڑا اور خانس خانس کر وہ دوری ہو گئی اسے پھیکنے والے انداز میں اس لکی قسم دھکا دیا اسے نیچے تائے کھانے میں لے جاؤ اور باقی لڑکیوں کے ساتھ کیا کر دو تو میری بات کان کر سن سن تیری سزا رات پر پینڈنگ کرتے ہیں آج پاؤں میں ایسی چھوڑ دوں گا دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہے گی جبکہ اس کی اتنی ہولناک بات پر وہ بڑی مشکلوں سے اس نے اپنی چھیکوں کا گالہ گھوٹا اور دل ہی دل میں اپنے ماں باپ کو شدت سے یاد کرنے لگی اس کا بس نہیں چھوڑا تھا کہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچ جائے اور ہاں اگلا ٹارگٹ ہمارا کسی بھی یونیورسٹی کر رکھو بڑی رنگ بھرنگی تتلیوں کا دیدار ہوگا اپنی آنکھیں تھنڈی کر لینا اب وہاں سے قیمتی ہیرے چھوڑانے کا وقت آگیا ہے جتنی سنیری مر گیا اتنا شاندار دھندہ وہ خوازت سے کہکہ لگاتے ہوئے خدرے لہجے میں بولا وہ مزید سہم کا دیوار سے جا لگی جبکہ لکیوں سے کھیشتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اس کے جاتے ہی چودری دوبارہ کرسی سے پشٹ ہکائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا گیا سہم کھان تمہاری بربادی کا وقت شروع کاؤنڈاون سٹارٹ کر دو وہ اپنے سامنے رکی ٹیبل پر ٹائم پیس کو الٹا کرتا آنکھوں میں شیطانی چمک لیے سرد لہجے میں پھنکارا مان فون پر آنے والی کال پر وہ تمام سوچوں کو ذہن سے چھٹکتا آنے والی کال کی سمت متوجہ ہو گیا سو نوبل کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ